بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ایونی گار لے کر میں ہوں آپ کا مزبان محمد فاروق نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج انیس اپریل جمعہ تول مبارک اور کرنٹ او فیز پر مبنی آج کا سیگمنٹ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت سی تبدیلیاں کابینہ میں کل آپ نے دیکھا اور سونا اور آج اور اگزی جنسی میں امران خان صاحب کا ایک خطاب بھی تھا جس میں انہوں نے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس سے متعلق بھی بات کی ہے اور اپوزیشن پہ سا سا تنقید کرتے ہیں انہوں نے کہا جو دس سال میں جو کرزہ بڑا ہے چھے ہزار عرب سے تیس ہزار عرب تک یہ سارے معاملات انہوں نے اس پر بات کی ہے کپتان جو ہے وہ ملک کے لیے جو بھی فائدہ مند ہوگا وہ کرے گا اور اگر میں جیتنے کے لیے اس کے لیے تبدیلیاں بھی کرنا پڑے تو وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے تو یہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا اس کو یہ جو تبدیلیاں کابینہ میں آئی ہیں اور جو ان کے متبادل آئے ہیں یہ بہت خوشائن تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں یا یہ اور بھی زیادہ آگے چل کے خدا نخواستہ پریشان کن صورتحال ثابت ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے اور دوسرا جو اعتصاب کا عمل جاری ہے میاں صاحب کے حوالے سے ساتھ ساتھ جو ایک ٹی ٹی کرپشن جو نئے ایک ٹرمز ہم دیکھ رہے ہیں مانی لانڈری کی کہ پیسہ پہلے باہر بھیجوائے جاتا اور باہر سے پھر جو پاکستان پیسہ آیا ہے اور صرف بنامی اکاؤنٹس شہباز شریف اور ان کی فیملی سے مطالق بھی بہت سے ان پر الزامات لگے ہیں تو یہ معاملہ کدھر جائے گا اور نواشی صاحب جو چھے ہفتے کی ایک بیماری کی ان کو لیو ملی ہوئی تھی یا ان کو جو اجازت ملی تھی زمانت تھی اب وہ ختم ہونے کو ہے آیا وہ واپس جیل جائیں گے کیونکہ عمران خان کی جو آج کی تقریر تھی انہوں نے ماضی میں جو این نارو دیا گیا مشرف صاحب کا نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے ایک شخص کا ضرور ذکر کیا کہ انہوں نے جو این نارو دیا نواشی صاحب اور ان کی فیملی کو اور زرداری کو یہ سارا جو کام خراب ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے تو اب آنے والے تائم میں کیا جو این نارو ہوگا یا کافی حد تک اس کو این نارو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ جو مجرم ہے اس کو چھے ہفتے کی یہ کوئی نظیر نہیں تھی کوئی بڑا انہوں نہ رہو گا یا اس میں اب کچھ سختی یا تبدیلی آئے گی امن اومان کی صورتحال آپ نے کوئٹا میں دیکھا ہزار گنجی کا واقعہ پہلے ہوا اور اس کے بعد نیوی کے بہت سے جوانوں کو شہید کر دیا گیا چار پانچ بسوں سے نوجوانوں کو اتارا گیا اور پھر ان کو شہید کیا گیا یہ ایک چیلنج سب کے سامنے ہے اور پھر گورنس کا معاملہ یہ بھی ہے تو یہ چار پانچ جو چیلنجز ہیں معاشی صورتحال سب سے یہ بھی سب کے سامنے ہے تو یہ جو چیلنجز ہیں آٹھ مہینوں میں کیا اب عمران خان نے بہت کچھ سیکھ کے اب نہیں ایک جو انہوں نے تبدیلی علائے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا مزید چیلنجز ان کے سامنے آ رہے ہیں ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب وسیم الطاق خواجہ صاحب سینہ تذیہ کار بہت شکریہ خواجہ صاحب ان کے ساتھ جناب انام سیری صاحب سینہ تذیہ کار بہت شکریہ صاحب آپ کا پروفیسر جلیر ملک صاحب پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے بریڈ فورٹ سے تشریف لائے بہت شکریہ صاحب آپ کا تو ناظرین آپ بھی یقیناً اس پر بات کرنا چاہیں گے کل بھی ہم نے اس پر بات کی لیکن اس سے پہلے کہ ہم سٹوڈیو میں بات چیت کا آغاز کریں کہہ لیں یا تھوڑا سا یادیانی تازہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کیا کہا جو کل تبدیلیاں ان کو کس طرح سے ڈیفینڈ کیا آئیے سنتے ہیں ایک اچھا کیپٹن مسلسل اپنی ٹیم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اچھے کیپٹن میں میچ جیتا ہوتا ہے میچ جیتنے کے لیے وہ اپنی ٹیم پہ نظر رکھتا ہے کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے بیٹس بین کسی کو اوپر کھلانا پڑتا کسی کو نیچے کئی دفعہ اسے کسی کو ٹیم میں نکال کے نئے کھلاری کو لانا پڑتا ہے جو کیپٹن ہوتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اپنی ٹیم کو جتانا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اور میرا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنی قوم کو میں اپنی قوم کو جتا ہوں اپنی قوم کو اٹھا ہوں ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی ایک تبدیلی کی ہے میں آگے بھی کروں گا سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے ہوں گا جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند ہو اس لیے ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلسل اپنی ٹیم پہ نظر رکھیں اور مسلسل ٹیم کے اندر تیار ہو چینج کرنے کے لیے کوئی بھی ہمارا کھلاڑی اگر صحیح پرفارمنس نہیں دے رہا ہمیں تیار ہونا چاہیے یا اس کا بیٹنگ آرڈر بدلیں یا اس کو چینج کر کے ایک نیا کھلاڑی لے کیا ہے تو ظاہر ہے کرکٹ انہوں نے ساری عمر کھیلی ہے کرکٹ کی ٹرمز اب تو جنہوں نے کبھی بلہ نہیں پکڑا ہوگا ہم تو پھر کھیلتے رہے جنہوں نے کبھی کرکٹ سے کوئی شگب نہیں رہا ہوگا اب پرائم میسٹر کی وہ اصلاحات یا وہ ٹرمز اب آپ کو یاد ہوگی ہوں گی اور آپ نے نیوز چینلز پہ وہ دیکھا ہوگا اسٹیلیا میں کس طرح سے انہوں نے تھرڈ مین سے لے کے آگے میڈ آف تک جو ایک فیلڈنگ چینج کی تو کچھ اس انداز کے وہ کام سیاست میں بھی کر رہے ہیں لیکن جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے بھی کہا خان صاحب آپ کے پاس آنگا کہ جو بھی ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا اس کے اس کام کو کرنے کے لیے وہ ہج کچائیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے جو سب سے اہم ترین جو رکن تھے حسد عمر صاحب آٹھ مہینے بلکہ وہ تو ایک واحد رکن تھے کہ جو حکومت میں آنے سے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ وزیر خزانہ ہے تو وہی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے تو پھر آگے اب عمران خان کے لیے کتنا بڑا چیلنج بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال ہے کہ میں جہاں تک عمران خان صاحب کی تقاریر سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ کنٹینر کے نشے میں ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہے کہ میں وزیراعظم ہو چکا ہوں میرا تلفظ میرا لہجہ میری گفتار میرا کردار اور جو کچھ بھی ہے وہ اب کنٹینر سے ہٹ کے تو ایک ایسی کرسی پہ آنا چاہیے کہ جو ایک ذمہ دار وزیراعظم کی ہوتی ہے قوم کو ریبزنٹ کرتے ہیں آپ آج کے جلسے کا حال دیکھ لیں آپ صحیح آپ نے کیا پورے جلسے میں جو کہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو ہم پاکستان کے قومی دھارے میں لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کیا آپ کو پورے جلسے میں ایک پاکستانی جنڈا نظر آئے ہیں بلکہ پوری قوم سے چیلنج ہے کیا یہ وزیراعظم جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے وہاں گئے تھے کہ حکومت پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر وہاں گئے تھے بس ایک ترانہ بجائے گا جلسے میں ترانہ وہ تو ظاہرہ کسی نے لگا دیا ہوگا جلسہ پی ٹی آئی کرتا تھا نہیں پی ٹی آئی اب وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں حکومت پاکستان کی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں یہ سیاسی دیکھیں چیز یہ ہے کہ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جیت گئی وزیراعظم عمران خان بن گئے اس کے بعد وہ نمائندگی کس کی کریں گے پاکستان کی کریں گے کہ اپنی جماعت کی کریں گے حقیقت میں تو تمام مبرہ تمام سیاسی تاثب سے مبرہ ہو کے ان کو پہلے پاکستان کی بہتری سوچنی پڑے گی صحیح ہے اچھا کل جو قدم اٹھائے اس پر تھوڑا جو قدم اس نے اٹھایا اس پر پہلے میں مبارک دوں گا اپنے بڑے محترم اور بڑے پیارے ساتھی جناب انام سہری صاحب کی کہ یہ روزے اول سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی غلطی کوئی بھی نہیں ہے اور یہ بار بار کہتے رہے ہیں بلکہ انہوں نے ایک دفعہ ایک پڑا میں کہہ دیا تھا اس کو اٹھا کے باہر رکھیں کو میں بڑے اس جذبات میں یہ کہہ دیا تھا لیکن چیز یہ ہوتی کہ معیشت کو سمجھنا اکانومی کو سمجھنا دوستیاں نہیں نبھائی جاتی آپ ایک دکان لے لیں دکان پر اگر آپ کا اپنا بیٹا بھی جو آپ کو نقصان دے رہا ہے تو آپ دوسرے ہی دن بدل دیں گے کہ نہیں آرہی ہے یا تو چوری کر رہے ہیں یا اس کا نہیں پتا دکان کس طرح چلتی ہے آٹھ مہینے میں آپ نے ملک کا وہ حال کر دیا ہے کہ آج غریب جو ہے وہ دوائی کو ترس رہا ہے مر رہا ہے آپ نے فارنکچین کا جو حال کرنا تھا اچھا مزے کی بات ہے کہ اتنا قابل وزیر خزانہ تھا کہ تاش کی ضرورتوں کی ڈیوٹی کامل نہیں ہو رہی تاکہ بندی نہیں لگ رہی جو کچھ ہے وہ وہی ہے غریب مر رہے ہیں ہر جگہ جہاں غریب کا کام تھا وہاں آپ ڈیوٹیاں بڑھا رہے ہیں وہاں آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ ایک مزاق تھا آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں بھی آپ کو شیخ نہ پڑے گا وہ شیخ با رہے ہیں اچھا یہ جو قدم پھر اٹھایا اس کا ملک کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں دوستی بات میں ملک پہلے تو اس کو اپریشیٹ کریں گے یا یہ کیا آپ اس کو دیکھیں گے اپنی ناؤں میں کتنے چھید کروا دیتے اور اب تو نوبت وہ آ چکی تھی کہ ناؤں جو ہے وہ ڈوبتی تھی اگر ایک دو چھید اور بھی نہ نکالے اب بھی تو یہ ناؤں باست میں ایسا ہمارا سر وہ ادھر بیٹھے میں وزیر خزانہ لوٹ لات کے چلے گے لیکن انہوں نے کبھی اپنی غلطی یا ہار نہیں مانی تھی انہوں نے آٹھ میں انہوں میں اپنا اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا یہ ہمارا قومی وطیرہ یہ ہمارا قومی وطیرہ ہے اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ اب بھی اگر نظام بدل گیا تو نہیں بدلا وہی سے اصلاح چلتا رہے گا آپ دیکھیں مجھے بتائیں کونسی تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہے چہرے تو وہی ہیں نا واپس بار بار ایک کو نکالا اس کے بدے آپ نے کیا کیا جن کے خلاف آپ بول رہے ہیں ان سے مستعار لے لیا آپ نے شیخ صاحب کو آپ لے آئے ٹھیک ہے ایک وزیر کے نام اطلاع تھا اس کی چخ چخ سے قوم باز آئی ہے آپ اس کی جگہ خاتون لے آئے ہیں جو کہ پہلے ہی چپ زبانی میں بڑی فیمس عورت ہے صحیح ہے جی کونسی ایسی تبدیلی خان صاحب کونسی ایسی نئی بات ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم یہ کہے کہ نہیں یار یہ اکسفورڈ کا گیا وہا بندہ جو ہے نا یہ ضرور وہ ثابت کرے گا کہ یس ہیز این ایڈیوکیٹڈ پرسن اور ان کے پاس ملک کی بہتری کے لیے کوئی ان کا ویجن ہے ٹھیک یعنی وہ چیز مجھے تو اب ان میں نظر ہی آ رہی میں صاحب سے پوچھ رہتا ہوں صاحب کیسا دیکھ رہے صاحب یہ جو تبدیلی ہے اور عمران خان یہ کل بتایا جا رہا ہے کہ وزراء کو بھی پتا نہیں تھا ایون رات کو اسد عمر صاحب کو بھی پتا نہیں تھا جو انہوں نے انٹرویو دیا اور یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو جان بوجھ کے وہ نہیں کہہ رہے ہوتے یہ ریالیٹی میں ان وزراء کو نہیں پتا تھا کہ ہم مارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ یہ بھی افوا ہے یا یہ بھی شنید ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے جنہوں نے عمران خان کو بٹھایا انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلیاں کرو آپ اس اتفاق کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ میں اپنے دوستوں کا بھی ملک صاحب کا بھی آج ہم ان سے بہت کچھ گین کریں گے میں اس سارے موضوع سے ہٹ کے آپ سے ایک منٹ لیتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ اپنے دوستوں کی آج ہمارے مانچسٹر شہر میں جس راستے سے میں گزر کے آتا ہوں یہ سٹکپورٹ روڈ پہ وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک آلیشان سٹور ٹھیک اورینٹل سٹور ہمارا پاکستانی سٹور جو ہے نا وہ کوئی کسی نے افتتہ کیا اس میں کوئی سو دو سو بندے وہاں پہ تو ہمیں یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ live in room as a romans live صحیح صحیح نمبر ایک نمبر دو ہم بہت ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں ایک چیز ان کے سرف نکر ہو گئی کہ آج good friday ہے good friday کا بھی شاید ان کو نہ پتا ہو تو کسی کو بتانا چاہیے تھا اس میں کہ آپ friday کے طور پہ انہوں نے آج برکت کے طور پہ آج افتتہ رکھا لیکن آج کا دن جو ہے وہ ہمارے باقی سارے جو کرشن بھائی ہیں ان کے لیے ایک سوک کا دن ہے آج کے دن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو مسلوب کیا گیا تھا جیسے بھی جو ان کی روایت ہے یہ ان کی روایت ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے لیکن احترام ضرور ہے جو بھی کسی احترام ضروری ہے تو ایک آدمیت کے احترام کے طور پہ آج کا فنکشن اگر یا تو وہ پچھلے جمعہ کو کر لیتے یا اگلے جمعہ کو کر لیتے یا باقی دن بھی سارے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں وہ کوئی اچھی بات ہے لیکن آج کا دن خاص طور پہ یہ تھا کہ ہمیں ان کو یکجہتی بتانا چاہیے تھی کہ ہم آپ کے سوگ میں آج ہم بھی کامل ہیں ایک تو یہ ذرا تھوڑی چاہ ہمارے دو سعباب احتیاط کا لیا کریں کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں کم از کم یہاں کے رسم و رواد کے مطابق انٹرفیت رونز کے مطابق ہماری اپنی انڈرسٹانڈی کے مطابق انسان تو ہیں اور سب سے بڑی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی اتنے ہی ہمیں اتنے ہی عزید ہیں نبی تو ہیں نبی پیغمبر تو ہیں ہم انکار نہیں کر سکتے نبی ایک بات اب آجے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کی کل کی ٹیم کا یوں آپ کہیے کہ ایک جو بھی ہو گیا کل پہ مٹی پاؤ ٹھیک ہے قصہ یہ ہے کہ ایک نیا تجربہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے کہ جو بڑی ایک انڈیکیشن کرتے ہیں کہ جی پولیٹیکل کلاس ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے ستر سال سے پاکستان کو ڈبونے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے اب بھی جو نہ وہ اپنی نالائکی دکھائی یہ جب باہر کے ذرا پہلی بار کبھی اتنے اروائزر نہیں ہوئے اور اروائزر بھی وہ جو کہ وہ عمران خان کے وہ بن کے دس سے راس بن کر ان کی لیے پولیسی سازی کریں گے اور ان کی بن کریں گے یہ ایک نیا تجربہ ہوگا and that is good اس لیے کہ اب ان کو نکالنے کے لیے ہمارے وہاں یہاں پہ قابلیت کی بنیاد پر ہمیں کبھی بھی وزارتیں نہیں دی جاتی ہمارے نہ املان خان کے دور میں ہوئی نہ اس سے پہلے کبھی کسی دور میں ابن آرمی کے دور میں بھی وہاں پہ بھی پسند نا پسند کا بھی چاہتا ہے خانہ پوری بھی ہے پسند نا پسند بھی ہے برادریزم بھی بیچ میں چلتا ہے کہ جی وہ فلاں برادری کے جناح اخواجہ برادری کے نو وزیر پچھلے حکوم تو میں رہی ہیں نا باقی سب کو جناح پھر اس کے بعد علاقہ ہی بھی چلتا ہے کہ جناح بابلپور سے بھی ایک لینا ہے اب یہ اگر بابلپور میں سارے کے سارے جو نا وہ بیچارے انگریزی پڑھنے والے ہیں تو آپ ان کو اردو کا وزیر کیسے لگا سکتے ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے اب یہ فیصلہ باد والے شور مچائیں گرب بنا کے ہمیں وزارت نیندی ڈیرہ غازی خان والے بنائیں گے تو یہ حکومت جو بنانے والے ہیں پہلے والے بھی عمران خان صاحب کو ان کے لئے ایک پریکٹیکلی ایک تکلیف تو یہاں پہ ہے اب بہت اچھا کیا انہوں نے ان ساری سیاست کو دفن کر کے انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے آدمی وہ لاتے ہیں اب یہ کنٹریبوٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرتے یہ آئندہ وقت بتائے گا لیکن ایک بات آپ اس کو دیں گے عمران خان صاحب کو جو نا وہ ایک سالیوٹ ایک واجب بنتا ہے دینا بنتا ہے اس لیے کہ انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ سفر کے دوران ہی انہوں نے فیل کر لیا بلکہ ابتدائی اقدامات نے فیل کر لیا کہ میری ٹیم میں فلا فلا آدمی جو نا وہ بلکہ ان میں سے دو آدمی تو گندے انڈے بھی نکلے ہیں نا اور مجھے این یقین ہے کہ وہ ان کا لیپ کے پاس بھی کیس چلے گا اب جو آدمی وہاں پہ رہ کے بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان جو نا یہ کم کم کرپشن برداشت نہیں کرتا اگر آپ دوائیوں والوں کے ساتھ مل کے اگر آپ ان کی قیمتیں تین سو بڑھ سن بڑھاتے ہیں اور اس میں سے آپ اپنے لیے یہاں پہ فلیٹ لیتے ہیں لندن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ننگے ہو گئے آپ کے آئندہ نسلیں بھی جنب آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی کہ بابا آپ نے یہ کیا کر دیا صحیح وزارت تو بہت بڑی وزارت تھی آپ کے پاس تو یہ کیا کیا ہے آپ نے یہ ایک آئندہ آنے والی تمام جسے کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز کے لیے نسلوں کے لیے لوگوں کے لیے ایک مشل راہ ہے کہ عمران خان صاحب نے راستہ دکھایا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجی ہے یہ کاف لی آپ کتنا پرشے ڈالا ہاں مارے چوری شجاعت صاحب نے بھی انہوں نے دھمکیاں بھی دیں کہ جی بس آپ جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں کہ جی مونس سنائی کو لگائے وزیر اخباروں میں بھی میڈیا میں بھی سب کو چھو گیا ان کی یہ کی تھی کہ مونس کے خلاف نیب میں کیس ہے صحیح کو جو نیب کا کیس وہ کلیر کرا کے آ جائیں میری صاحب وزارت اللہ نے یا آپ اپنا کوئی اور آدمی فارورڈ کر دیں تو یہ ایک اصول ہے جو کہ اللہ کرے کہ آئندہ طور پر بھی چلنے چاہیے عمران خان کو ڈبویا جو ہے وہ اسد عمر نے کم ججز نے زیادہ ڈبویا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ سارے انہوں نے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کتنے یہ جو بھی کچھ ہوا نواز شریف صاحب کا اور بزرداری صاحب کے ساتھ بھی جو بھی رہیات ہو رہی ہیں یہ شہباز شریف کو جتنی بھی رہیات دی گئے حمزہ شہباز کو جس کے جنگا چھوٹی چھوٹی باتیں کیا دورانی بچوں کو یاد ہو گئی ہیں اب قصہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کی بالا دسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور بھائی آئین میں نفع پچیس بھی پڑھنے جس میں کہا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ برابر ہیں تو اگر ان کو نہیں جو باقی وہاں پہ جیل پہ جو نو سو آدمی ہیں نو سو اگر ان کو کوئی رہیات نہیں ملتی اچھا سیری صاحب جج تو ابھی بھی ادھر ہی ہیں پھر ججت ادھر ہی ہیں اب آپ کا اگلی بغاوت جو ہے وہ ججت کے خلاف ہونی چاہیے سب سے پہلے یہ جو ہے نا یہ جو یہ ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کے ہمیں توہینی عدالت ہو جائے گی یہ ہو جائے گی فلان جج کے خلاف گئے اب یہ ہمیں جبہ اتارنا چاہیے دو چار جیسے ہر پولیٹیکل پارٹی میں دو چار آدمیوں کی شہادت چاہیے ہوتی ہے تاکہ پارٹی کو آگے لے چلیں پیبلز پارٹی کے مثال بھی آپ کے سامنے ہے اب جو ہے نا وہ سیبل سوسائٹی میں سے دو چار کیجورٹیز ہونے چاہیے کہ جناب ہم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جا آپ ججت آپ کیا کرتے ہیں آپ کتنے پانی میں ہیں تو پہلے حق گوئی کا الزام لگایا جائے پھر مجھے شوق سے سولی پہ چڑھایا جائے پھر مجھے گرے باہ پکڑنے چاہیے آپ چلیں یہ اس انداز سے لیکن جو عمران خان کی جو آہ ملک صاحب خود بھی وہ وزیر داخلہ تھے اور انہوں نے اس کا مطلب ہے یہ ادراک کیا یا انہوں نے اپنی پرفارمنس کو بھی آہ چیک کیا اور اب وزیر داخلہ بھی آیا ہے جائے شاہ صاحب تو اس کو بھی آپ سے پوچھیں گے لیکن یہ پہلے کولر ہے ماہ ساتھ اسلام علیکم وآلیکم السلام نوات بڑھ کا حسط کا ہے جی بڑھ صاحب بہت شکریہ مہربانی سر جی جی آپ پانچ سال ہے آپ کے لیے پورے پانچ سال ابھی تو آٹھ مہینے گزرے ہیں سر جی بات جو ہے کہ وطن عزیز میں وزارہ میں ان کی وزارتوں میں تبدیلی لائن جاری ہے جی جی تاکہ یہ یہ وعدوں کو پورا کیا جا سکے ٹھیک ان کی ان اور اس منصف کے بطابق انہیں منصف رمیداریاں نہیں سوپی جاری اسے کہتے ہیں شیاسی بچیرت سارت اور شیاسی تجربہ تجربہ کاری کا سکتان عوام پہلے دل سے ہی وہ عمران خان افنیازی کی کبینہ سے اتفاق نہیں رہتے تھے لیکن کون سکتے عوام کی نماتے عوام کے بعد چل سو چل کیونکہ ہم نے ان کی پارٹیوں سے کچھے کیے گئے تھے جو دمائندے ان میں بلکس شیاسی بچیرت ان میں بلکس نکو تکری تھا جو سمجھے یہ خالیہ پوری ٹھیک ہے ہماری تمنہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے وزارہ کو امت وطاقت دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کرے ہم بجٹ تو بنانا ہے کیا کرے ہم ابھی تو اٹھی کپڑے اور مکان پر دیان ہے کیا کرے ہم دیم تو بننا تھا دیم تو بننا تھا تو کیا کرے ہم ہم دعا ہی دعا ہے اگر قبول نہیں ہے تو ہم کیا کرے ہم کیا بات کیا بات جی پاکستان کی اکسیتی بہت شہور امام مجھ سے انتفاق رہے گی بلکہ جو تشریف فرما ہے ہمارے عزرات جی شہور جی وقات کی پہلے دن سے ہی سیلیکشنٹ ٹیم ورگ تھی مہم وزیر زانوں اور اصل امر کا قابینہ سے نکلنا سرمایت دار بڑا سرمایت دار جو ہے جہانگی ترین سے اختلاف کا سبب تنی بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ جی ملک صاحب تنقید بھی ہے لیکن یہ بھی تاریخ ایک رکم کی ہے کہ سات آٹھ مہینوں میں بڑی تبدیلی اور جہاں پر آپ کو اسمبلیوں کے اندر بہت ہی تھن مجارٹی ہے ادھر ادھر لوگ بھاگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ عمران خان کا جو سٹیپ ہے وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب جو ہے نا یہ ایک غیروائیتی سیاست دار ہے اور ہر موقع پہ یہ ثابت کھا رہے ہیں کہ وہ ایک پور پولیٹکس والا نہیں ہے ٹھیک ہے اور بڑی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ بلوشتانی بھی ایک تقریب تھی اور چیف نیسٹر کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پور پولیٹکس نہیں کرنی ہم نے غریب طبقے کو اٹھانا ہے پورے پاکستان کو اٹھانا ہے ٹھیک وہ یہ نہیں ٹھانا ہے جہاں سے ہم زیادہ ووٹ ملیں گے یا جہاں سے ہم الیکشن جی سکتے ہیں اور وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں ہر موقع پہ صحیح تو یہ بھی جو کل والا سٹیپس ہے یہ ایک بڑا حیران کن ہمارے اپنے ورکرز کے درمیان بڑا حیران کن تھا خاص کا اصد امت کے حوالے سے کیونکہ امراف خان کے بعد پی ٹی آئی میں اگر آپ دیکھیں تو محل امراف خان کے بعد تین شخصیات تھی جو نظر آ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک خان صاحب کوئی بات یا اس طرح کی پوزیشن لے سکتا ہے اس میں ایک شاہ مہمود کرشی صاحب ہے ایک اصد امت اور ایک جانگی ترین جانگی ترین تو بیسے نکل گئے باقی اس کے بعد ان دو میں ایک بڑا بڑا سٹیپ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک وہ ایک پی ٹی آئی کے ورکر تھے مطبعہ ہر موقع پہ رہے ہیں درنے میں اصد امر ہے مطبعہ نے ساتھ دیا اس میں ایک بڑا اس میں اور ایک واحد یہ تھے جو خود پی ٹی آئی کے پروڈکٹ تھے باقی تو ادب در سے کوئی آیا تھا انہوں نے سیاستی آغازی ساتھ اٹھ سال پہلے پی ٹی آئی کے تلیل یہ بہت بڑا دکی خان صاحب کا یہ ہے انہوں نے ایک ٹارکٹ ہے وہ کہتے ہیں جو یو ٹی پر بھی انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہمیں اپنا ایک مقصر رکھنا ہے اس کے لئے کہ یو ٹی لینے پڑھتے ہیں کہ یہ کوئی بوری بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کا وہ ٹارکٹ ہے بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یہ کیپٹن تھے کرکٹ کے تو اس طرح کی سوچ ہے کہ اس میں باقی ہے کہ اسد امت جو ہے وہ انکمپیٹنٹ نہیں ہے بلکہ یہ نئے تھے اس فیلڈ میں بلکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا بڑی بادکسمتی ہے کہ ہر فیڈ میں تقریباً میں آج بھی ایک ٹاک شو میں بھی دیکھ رہا تھا سنو رہا تھا اس میں کہ آپ کے جو فائننشل ایڈوائزر کہہ لے یا جو فائنانس منسٹر بننے کے قابل ہیں زیادہ زیادہ کوئی سولہ بندی ہیں پورے پاکستان میں جن کا کچھ اکسپیرنس ہے جن کوئی کالفکیشن ہے یا جو ایک مطلب ہے اس طرح کیسے رسپانسی بیٹی لے سکتے ہیں اس قلعہ کوئی بندہ کوئی نظر نہیں آتا پورے پاکستان میں اور یہ ایک صرف فائنانس میں نہیں ہے ہر ڈیپارٹمنٹ میں یہی سیچوئیشن ہے امراض حق ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا کہ جب یہ آئی در انہوں نے ایک نئی کلاس کو جو ہے نا میڈر کلاس کو جب لے کے آئے سیاست ہوئے تو اصل وقت میں اسی کلیبر کے تھے ہماری ایکسپیکٹیشن تھی چلے اس طرح کہ اور تھوڑا اس میں انپوٹ آئے پاکستان کے جو لوگ آکے گورنمنٹ کر سکے یا جو دارے چلا سکے تو اس ریفرنس سے تھوڑی میوسی ہوئی کیونکہ انہیں ایک طرح موقع ملنا چاہیے تھا بلکہ اس طرح نہ ہو لیکن تھوڑا سا ان کو رکھنا دیا فیلڈ میں تاکہ یہ کمپیٹنٹ ہے گین کر سکتے ہیں لیکن آپ کو لگا کہ پریشر اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پر جو مہنگائی کی صورت علام تو یہاں بیٹھے ہیں آپ کسی بھی عزیز کو فون کر کے پوچھ لیں اور آ جا کے وہ سارا پھر ملبہ عمران خان کے پر بزدار کی پرفارمیس جو ہے اگر بوری آئے گی تو آ جا کے ملبہ تو عمران پہ ہی گرے گی غیر ایکو لیڈر بھی آتا ہے کریڈٹ کو کچھ آئے گا اور ڈس کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے تو یہ خان صاحب کا برحال ایک یہ ان کا ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے اب اس کے بعد کوئی بھی منیسٹر اٹانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے پہلے اتنا جب ان کو اگر آسکتے ہیں تو باقی سالے الارٹ ہو گئے ہیں اور اس کا ایک پوزیٹیو آئے دیکھیں کہ جو سٹاک ایکچینج ہے اس میں بڑی بیتری نظر آئی ہے پہلے دینے اس کے پوزیٹیو فیکٹ آئیں گے باقی یہ خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ تبدیلی کابے نظر آئی ہے ہوتا ہے یہ ایک اچھے دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انقلاب انقلاب میں کوئی فوری تبدیلی نظر آتی ہے وہاں پہ تو موٹائی ہوتی ہے یہ تبدیلی جگہ یہ آہستہ آہستہ آتی ہے یہ ٹائم لے گی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چھے ساتھ آٹھ بینے میں لوگوں کو منٹالیٹی چینج ہو جائے ہر چیز ان آرڈر آ جائے اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز گروہ کرنا شروع ہو گیا ٹائم لگتا ہے پاکستان کا ایک اپنے سیچویشن ہے کہ گران ریاریٹیز ڈیفرنٹ ہے اور خان صاحب خاص کا یہ کہ جس سیچویشن میں نے گورنمنٹ ملیا ہے بہت بڑا انتہان ہے ان کے لیے کہ آپ کے حائی مجاودی کوئی نہیں ہے اور پھر حاطب سے دمکیہ میں رہی ہے ایک ملک صاحب آخری ایک سوال اس کے بعد بریک پر جانا ہے ایک ہوتا ہے کوشش ٹھیک ہے عمران خان کی کوشش یہ نیت پر شک نہیں ہے لیکن ایک ہے ابیلٹی ہے میں بجلی ٹھیک نہیں کر سکتا میں ڈاکٹر ہوں یا انجینیر ہوں میں فیوز نہیں لگا سکتا نہیں لگا سکتا گاڑی پنچر ہو گی تو میں نے وہ ورکشاپ پہ جانا ہے وہ اسی کس بندے لٹھیک کرنا رائٹ من فور دے رائٹ جاپ یہ مسئلہ لگتا ہے یہ بلکل آرہ ہے یہ سیچویشن آرہی اسی ویسے یہ چینجز کار رہے ہیں خان صاحب ایک اپنا انٹرویو تھا میں نے کہا کہ جب یہ شوکر خانو ہسپیٹل میں نے بنا ہے ہمیں اسی تک سیچویشن آرہی تھی پھر میں نے دو تین بورٹ چینج کی ہے کوئی اس میں لیک ہے اس کے بعد ایک سسٹم اسٹیبلیش ہو گیا اب یہ سی کوشش میں آئیں گے کس طرح کے لوگ سامنے آرہے ہیں کامپی ٹرنگ جسم کے تاکہ ایک سمود سسٹم چلنا شروع ہو جائے اس میں ہو سکتا ہے کچھ اور چینجز آپ کو نظر آئے ہیں بلکت صحیح سر میں کوئلے لوں اسلام علیکم سلام علیکم بھائی والیکم اسلام جی امیر صاحب جی آپ پہ میں مانا ہوگا وہ سام والیکم ایک تو میں خواہ صاحب کی سرے سے چاہتا ہوں میں خدمہ نحض کرنا جی جی اس علاقے کو پوری ازادی حاصل کی جی وہ تو ساتھ ٹچ ہو گیا پاکسان میں اس کو جو مدرم کر دیا گیا وہ میں خوشی سے چھٹر کر دیا اور آپ تعداد دیکھیں وہاں پہ قومی ترانہ بھی بجائے گیا ٹھیک ہے اگر وہ پساننا کرتے پاکسان سے پسانی جنڈا بھی لازمی کہیں گیا آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ پہلا بنیا ہے وزیرہ میں اس نے آج میں نینوں سے کہا آخری باظ تک بھی نہ جانا ہم جیتے کی کوشش کروں گا تو اٹھایا کیا اس سے پہلا ستر سال میں جتنے بھائیوان گزرے ہیں وہ بھائیوان سے بھائیوان کے لئے لہتے رہے کہ تو اسی چلاکی کر کے لکھا کے ہم پکڑے نہ جائیں وہ سب ان کرتوکتوں کے میں والے کو پکڑنے کے لئے آج بھی اسی پہ جا کر اس نے گرجا اور کہا ہے کہ جب تک یہ سارے نہیں باندھے سردشاہ کے دو سن لابے ہیں کو میں نکالوں گا اور ایک ہی کر کے پکڑوں گا آپ دیکھیں وہ بھی لیتے جارے ہیں ابھی جو اشارہ صاحب نے بات کی یہ واقعی ججو کا بزور میں خوبہ رہا ہوں ہمارے ججو پہ اور ہمارے بھوکالہ پر جو یہ کیس پہ سکتے ہیں چلالے سے بھائیوانوں کو آنا تو کھر بھی انہوں نے جب کاؤں ثابت ہو گئے ایسا درسلہ ہے سار چیز اس پر سبوت مجود ہے چو بھی مال لکھ رہا ہے تو پھر چوہ تو کہتے جو شاکو دھوٹ برساتے ہیں اور جو کہتے اس دل کے ٹکریں اظہار ہوئے تو یہاں گرا پل بھان گرا یہ ان کی کرتوسہ سے گلے ہیں وہ انہوں کی پارڈیوں سے ٹوپی خلاف ہے بہت شکریہ ایمہ صاحب بہت مربانی جیناہ ایک منٹ میں دیتا ہوں یہ ذرا تھوڑا سا اور بھی آپ ذہن میں رکھئے ایک ٹیکنیکل نکتہ ہے یہ میں ایک گزارش کر رہا ہوں تو باقی تمام جو میرے سننے والے ہیں ان میں بہت اہل علم لوگ یہ علماء اللہ جو ہیں وہ بھی ہوں گے وہ کلاہ حضرات تو ہم مجھے گائٹ کیجئے پولیس رول نائنٹین تھائٹی فور ابھی تک چل رہا ہے سپریم کورٹ بھی مانتی ہے وہیں سے افعجار شروع ہوتی ہے وہیں پھر ختم ہوتی ہے دفعہ ایک سو تہتر کے ریپورٹ کے تحت سی آر پی سی میں یہی چلتا ہے اب آپ دیکھئے اس کے باب نمبر بائیس میں واضح طور پر ایک شک ہے کہ کوئی عدالت ایون نہ مینجمنٹ والے ایڈنسیشن بھی کوئی نہیں اگزیکٹیب بھی کوئی نہیں وہ بھی تفتیش میں جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ اس سے پہلے بہت ساری ہماری اپنی لاکہ جتنی بھی ججز کی یہ تاریخ ہے آپ اس میں دیکھ لیں یہ اب شروع ہوا ہے کام پچھلے دو چار سال سے یا دس سال سے دس سال سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کبھی کوئی آدمی خواب وہ سب انسپیکٹر ہے خواب وہ ایس پی ہے خواب وہ جی آئی ٹی ہے خواب وہ سپیشل کرائم کا جو نا وہ ایس پی ہے جو تفتیش کر رہا ہے وہ تفتیش جو نا وہ خلال انداز اس کو سٹے نہیں کیا جا سکتا آپ اس کی رپورٹ مگوا سکتے ہیں کسی یہ پہلی بار ہوا ہے کمارڈر ٹاؤن کے سانہے پہ آپ نے جی آئی ٹی کو روک دیا کام کرنے سے ذرا اس کی لیگل ڈائسیکشن تو کریے یہ ذرا لیگل ڈائسیکشن کریے یہ ٹوٹلی لائی جو ہیں وہ غلط وہ انہوں نے اپلائی کیا ہے جائز صاحب نے اگر وہ جائز صاحب جو ہے وہ خاکان عباسی کے بانجی کے ہزبنڈ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری قوم کو جو نا وہ رول کے ایک طرف کر دیں بلکل صحیح بلکل صحیح ایسے کام ہو رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جیسے پچھلے دنوں جو زمانتے ہوئی ہیں یا لاہور آئی کوٹ میں جو فیصلے ہوئے تو ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں اور جو دیگر ایشوز ہیں جو نئی جو جیرے آئے ہیں جن لوگوں نے نئی وزارت سنبھالی اس پر بات کریں گے جو ایشوز پاکستان میں خاص طور پر آٹھ مہنوں کے بعد ہی جو بڑی تبدیلی آئیں یہ کابینہ میں اور چھالیس یا سنتالیس وزارہ میں سے سولہ ایسے مشیر ہیں کہ جو انالیکٹڈ ہیں یا جن کو مشیر بنایا گیا ہے اپنے اپنے حلقوں سے وہ یا تو ہارے ہیں یا انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا تو پچھلے دنوں یہ بھی بحث چل رہی تھی سردارتی نظام کی بھی بہت سے ایسی بحثیں چلتی ہیں لیکن صحیح معنوں میں کوئی بھی نظام ہو کوئی بھی ایسا حکومت میں حکمران ہو تو عوام تقریری پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے یہ سب سے اہم کام ہے اور یہ پچھلوں نے جو بھی اگر تیس ہزار عرب روپے تک کا قرضہ لیا ہے تو اب پاکستان کے عوام کتنا اور انتظار کرنے کے متعمل ہو سکتی ہے کہ جو انتظار کرے یا نئے وزیر خزانہ آئیں گے یا اب نئی پلاننگ ہو رہی ہے تو اس کے بعد کوئی سمرات ہوں گے کچھ شورٹ ٹرمز جو فائدہ ملنا چاہیے وہ عوام کو کم ملے گا اور دوسرا پھر ایک جو آفات ہیں وہ بھی وہاں پر جو بارشو کا سسلہ شروع ہوا ہے یہ بھی بہت زیادہ افسوسناک صورتیال کسانوں کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے خاند صاحب ہم بات کر رہے ہیں جو کارگردگی تھی عمران خان صاحب کی یا جو ایک زیادہ تر لوگ جو ان کی جو کوشش ہے یا جو ایفرٹ ہے یا ماضی ہے یا کرکٹ کی مثالیں دیتے ہیں اس پر تھوڑا سا وہ کہتے ہیں جی کیونکہ عمران خان اماندار ہے اور وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کو اور زیادہ وقت دے رہا چاہیے تو آٹھ مہینوں کے بعد اب کتنا اور یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے یا تھوڑا سا ہم نے اپنی سائٹ بدلی ہے کتنے مہینے یا دن آپ دیکھتے ہیں کہ چار پانچ مہینے یا کچھ اور آگے سال کہ اب واقعی جہاں تک ان کی امانداری کا تعلق اس پر تو کوئی شک نہیں ہے اس پر تو ان کے دشمن بھی جو ہیں وہ ضرور ہم کہیں گے کہ بھی اماندار خان جو ہے وہ وطن فروش نہیں ہے نہ ہی وہ سوچے گا کہ وطن کا ایک حصہ یا ایک اجبی بیچے ہو صحیح کیونکہ سب سے بڑی جو کمزوری میں نے دیکھی ہے یا میں محسوس کرتا ہوں یہ ہے کہ وہ زندی شخص ہیں صحیح ان کو چاہیے کہ بھی اپنے اس وقت جو مشیران ہیں وہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو رکھیں نہیں جس نے میرے ساتھ چار دفعہ چائے پی تھی یا وہ میرے ساتھ دس دفعہ کرکٹ کھیلا تھا یا اس نے وہ کیا تھا پوری بار تیس کروڑ عوام اب ہو چکی ہے ہماری حالی اس میں سے قابل ترین لوگوں کو چنیں جو ان کے اڈوائزرز ہوں اگر ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں کے لوگ جو ہے اڈوائزر ہم سے لے رہے ہیں پاکستان سے عرب پاکستان سے اڈوائزرز لے رہے ہیں حجر خان صاحب ایک مسئلہ ہے نا کہ پریشر ہم برداشت نہیں کر پاتے ایک بندہ ایک قابل ترین لیا وہ قادیانی نکلا پریشر آپ پہ پڑا اور آپ نے اس کو نکال دیا تو یہ ایک چیز بتا ہے آپ اس سے مذہب پر کیا واسطہ ہے اگر وہ اس پریشر اس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ یہودیوں کا کھا لیں یہودی آپ رکھ لیں اڈوائزر آپ یہودی ہو جائیں یہودیوں کے کرزیں یہودیوں سے لے لیں ایک آدمی کی قابلیت کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ قادیانی ہے پھر اس کا مذہب اس کے ساتھ ہے آمین تو پیش بان پڑی رکھا ہے آپ نے وہ خزانہ موہر میں کچھ لیں ایک قابل شخص چاہیے اس کے مذہب سے کیا تعلق ہے تو یہ جب چیلنجز ہیں یہ کبھل رانخہ فیز کر رہے ہیں ہمارے ججز تو بالکل ہی کافر تھے جو بھد پرست تھے وہ ہمارے ججز رہے ہیں ہمارے ملک کا انصاف وہ سنبھالتے رہے ہیں تو کیا ہم ایک ایڈوائزر پہ یہ کہہ دینے جی وہ قادیانی اب میں کہوں گا ہم قادیانوں سے بڑے 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 برے قسم کے لوگ ہماری تو ایسے معاملات میں بہادری کب آئی گی کل بڑی بہادری تھی آسد امور کو فارق کیا بہادری دکھائی ہے یہ چیزیں ہونی ہے ہمیں ملک چلانا ہے ملک کو بچانا ہے شخصیت پرستینی ہونی چاہیے جیسے ابھی ججز کی بات سہری صاحب نے کی تھی میں بڑا اس چیز کے قائل ہوں کم سے کم آٹھ مہینے میں آپ لیجسلیشن تو کو پاس کر لو آٹھ مہینے میں ٹھیک ہے آپ ہاتھ نہیں مار سکتے کچھ کر نہیں سکتے ہو آپ کی کبینہ ہے آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ میں لاؤز کی کوئی چینجز کر لو کچھ تو کچھ کریں آپ تو سر وہ آپ کو کوئی چلنے نہیں دے رہا تھا آپ نے شباز شریف کو اپی سی کا چیرمنٹ بنایا تب کہ ہی جا کے وہ بھی آپ کا معاملہ پیزنڈا نہیں ہو سہری صاحب ہمیشہ ایک سٹے آرڈر کی بات کیا کرتے تھے کہ یہاں پاکستان میں یہ جو دہ دہ سال کے بلکہ یہ دکھا جائے تو شباز شریف میرا خلال سٹے آرڈر بھی وزید نو سال نو سال سٹے آرڈر پہ رہے ہیں فرسٹ او فول لیجسلیشن یہ ہو کہ توسیخ ہو رہی ہے نا اب زرداری آ رہا ہے جا رہا ہے توسیخ کیا جی زرداری آ رہا ہے جا رہا ہے کیا آپ نے چارج کرنا ہے آپ پاس ایویڈنس ہے آپ ٹی وی پہ آ کے آپ کے بزراء آپ بلکہ عدلیہ تک ٹی وی پہ آ کے بیان دے رہی ہے پھر آپ کس چیز کی دیری ہے بھی کس چیز کا انظار ہو رہا ہے آپ کا یعنی یہ جو ایشوز ہیں ظاہر ہے یہ تو جزیز کی جو کمی ہے اگر ہمارا ٹھیک نہیں ہے نا عمران خان کامیاب ہوگا نا عمران خان کی نسلے کامیاب ہوں گی نہ کوئی اور آنے والا کامیاب ہوگا پاکستان کو بدلنے کے لیے نظام عدل بدلنا ہی پڑے گا پاکستان کی سب سے بڑی لانت جو ہے وہ ججیز ہے عدلیہ ہے اس عدلیہ سے پاک صاف ہو جاؤ تو پاکستان بابضو ہو جائے گا برنا پاکستان اس انودگی میں رہے گا چلے میں ایک اول لے لوں پھر صاحب آپ کے پاس کہ یہ کیا سارا ہی معاملہ عدلیہ میں اسی قسم کا ہے یا کچھ نہ کچھ اگر فیصلے جب آ جاتے ہیں حق میں یا کچھ پسندیدہ تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا کام ہو گیا عدلیہ آزاد ہو گئی اور کبھی اگر کوئی عدلیہ کے فیصلے فیور میں یا ہماری پسند کے نہیں ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ سب سے بڑا یہ مسئلہ عدلیہ کا ہے یا عدلیہ نے اب شیر ایک حاصل کر لیا ہے پہلے کیونکہ سیاستدان یا فوجی ستر سالوں میں اپنا ایک حصہ یا ایک بھتہ قوم سے وصول کرتے تھے اب ججیز کا بھی جو ہے معاملہ وہ بھی کہتے ہیں بھئی ہم بھی میدان میں ہیں ہم سے بھی بارگیننگ کر لو ہم بھی آپ کو کیا کہتے ہیں چیف ایکزیکٹی بناتے رہے ہیں تو ہماری بھی باری ہے کیا کہ یہ کھیل یہ تو نہیں ہے ایک کال لینے کے بعد اسلام علیکم جی نکل صاحب بہت مہربانی جی ضرور ہم نے تو آئی تک دیکھا ہے کہ جو اچھا کبتان ہوتا ہے وہ ٹیم کی سیلیکشن کے دران ہی اندازہ ہوتا ہے کہ فلان کرکٹر جو ہے فلانا پلیر جو ہے اس کی یہ کیٹیگری ہے فلانا یہ کیٹیگری ہے اس کی کیٹیگری ہے اس کا ریکارڈ کیسا ہے وہ اچھا کھیلتا ہے انسویں کرتا ہے آنسویں کرتا ہے وہ اچھا فیٹر ہے اچھا ہر بکٹی پر ہے یہ کبتان کے نالج میں ہوتا ہے ساتھا کچھ اور جب کبتان نلائک ہو تو ٹیم جو ہے وہ ہار جائے اور بجائے اس کے وہ اپنی پھار کو اپنے نلائکی کو تصریم کرنے کی بجائے وہ کلی تک کہ میں ٹیم تبدیل کروں گا میں یہ کروں گا مہبو کروں گا ہم نے تو اچھے کبتانوں کو دیکھا جو جرح والے کبتان ہیں وہ افتیفہ دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میری ٹیم نے کام نہیں کیا یہ میری کمزوری ہے تو میں ٹیم کو صحیح چلا نہیں سکتا اور میری ٹیم جو اپری کام یاد نہیں ہوئی جس کے میری وجہ چلی ہے میری نلائکی آ وہ اچھا ہے جو کبتان وہ افتیفہ دے دیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہے سر آپ تو کہتے ہیں کہ سیلیکشن کسی اور نہیں کی تو یہ عمران خان کے خاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں سر اور اس کے بعد کبتان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں تبدیل کر رہا ہوں راست مہینے نو وہینے میں کبتان صاحب افتیفہ اتنے ہندے سے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سپائیں گے وہ کرکٹ کی گراؤن سے باہر نکل رہی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ انہیں کرکٹ اور نکلنا ہے ابھی تک ابھی تک وہ ایک ہماری عمران اور عمران کی دول سے اسے نو وزیرگار بے دی ہیں نو وزیرگار بے دی ہیں انہیں عمران 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 نو مہینے میں ملائی نہیں ہے یہ کیسے کبتان ہیں اور کیسے کبتان کی اگل مندی ہے اس پہ کہتے ہیں باقی مال جرائے سیاری صاحب سے پوچھا جاتا ہوں ماشا اللہ بہے خوبصورت اللہ ہمیں سیاری صاحب نے بہے پیار سے پردہ ڈالنے کی ہے کہ وہاں ہی موحشش کی ہے کہ وہاں ہی موحشش کی ہے اور پڑا کریزٹ دین کی کوششت ہے صاحب مجھے صرف ایتنا ہے کہ نو محینے میں سوائے گالیوں کے سوائے اتون ہے کے سوائے جگڑوں کے انہوں نے کوئی قوم کے بھی وہ کام کیا ہے تم نے جمعہم راکھتے کو بل پاس کر رہا ہے سوائے کام کے بیات کے کوئی ایک پشت بھی سوائے اس کے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں گلے سال لگا کے اور دوسرے پیسے لگا کے سوائے گالیوں کے اور قوم کے ملاج کا سکے امناس کر کے راکھ دیا رمضائی میں قوم کچھ کمر توڑ کے راکھ دیا لوگوں نے اس طرح توجہ دینے کی بھی جائے اگر قوم کی اصل مکھائی کی طرح توجہ دیتے تو کوئی اس کو حالت نہیں کر رہا تھا ٹھیک ان لوگوں نے دیکھا کہ انہیں کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے اگر کہا جو یہ نہیں تو اس طرح تھی آپ نے آپ کو بچانے کی صحیح ہے اس پر بات کرتے ہیں نگزہ بہت شکریہ دوسرے میں آپ نے یہ دونگار کے کپتان صاحب نے جو اب تبدیلی کی ہے یہ کہچی تبدیلی کی ہے کہ پہلے سے چلے ہیں کہ اپنے دو چار سے آپ کے جو باقی جو کہتاں نگل تھی کہ مانگیتان کے پہلے سے بچانکیوں کے سارے کھڑتے آپ ان کے وزیر بھی انہوں نے لے لیے اور مانگیتان کے وزیرہ چل پائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری پارٹ پر اطال دیے گئے ہیں جو خطری بڑھے رہے ہیں یا یہ خطری بڑھے رہے ہیں یا یہ خطری بڑھے رہے ہیں سارے کو حمد کرنے دیں گے یا کر کے چڑھا لے گا کپتان صاحب کیوں نہیں مانگے چیزی بات کہ کپتان صاحب کرکٹر ہے سیاستدار نہیں ہے ایک کو سلکٹ کیا گیا سلکٹر بنا کے بھیجا گیا ہے یہ سیاستدار ہے نہیں اس سے یہ سیاستدار ہوتا گی یہ مل کی سیاستدار یہ کرکٹر کا گراؤن نہیں ہے اس لوگ کے کرکٹر کی دور سے نکلیں گے تو میں مل کی سیاستدار پرنہ چلے گا لیکن وہ ان کے پاس کیا سیز دین ہی نہیں ہے تو میں نے کیا سیاستدار ہے حکومت کو ان سے پردہ ڈال دے رہوں گے آٹھ میرہ پردہ ڈال دی ہے تو کیا ملنا ہے کہ قوم بھوکی مار رہی ہے قوم کا ستیار ناسم اب آر آٹھ میرہ آگے نہیں کبینہ کی چکر میں ڈالے رکھو گے ٹھیک مجھے تو ڈالے کی مصر والی آزت نہ ہو جائے قوم سڑکوں کے آزت اس طریقے سے ڈالے جیسے مصر والوں نے ٹھیک ہے قوم کے درمیان کو لڑائی کا پیدا ہو جائے چلے اللہ خیر کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی سہری صاحب آپ کے پاس ہی آؤں گا اور ایک دو کسی کی تکیو دارش کر دوں ضرور انہم سہری کا حوصلہ بڑا ہے اچھا ہاں اگر میں نے ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے میں نے تو ان پہ بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے جن کے دو دو سو اکاؤنٹ جو ہے وہ جالی جنہاں وہ لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور نیپ والوں نے پکڑے ہیں میں نے تو ان پہ بھی پردے ڈالا ہے جن کے ہوتل کے کمرے سے شرابیں نکلی ہیں بعد میں شہد بن جاتا ہے میں نے تو اٹھ میں بھی پردہ ڈالا ہے جنہاں جو وہاں پہ جا کے بھگتنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ سپیکر کی کرسی پہ آگے اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں اس دن سے جس سے وہ سپیکر صاحب جو نا وہ واپس گئے ہیں اس دن کے بعد اس لیے کہ کہیں وہ واپس جیل میں نے جانا پڑ جائے انہوں نے اسمبلی کا سائشن نہیں توڑنے دیا تو یہ سارے ایک نہیں کہاں تک سنوں گے کہاں تک سناؤں میں نے تو کسی پہ بھی نہیں میں ایسا نہیں کیا پردہ ہی اچھا ایک پردہ ہی لینا چاہیے پہلے بات یہ ہے کہ آدمی بات وہ کرے جو کوئی جس کے اندر کچھ نہیں ہے صحیح وہ جب آپ کے اندر ہی سارے کا سارا جو نا وہ قوم کا سرمایہ بھی پیسے بھی ہر چیز جو نا وہ بیٹ میں بھری ہوئی ہے کیا مجھ سے زیادہ کوئی بہتر جانتا ہے جس نے تفتیش جا کے کی ہے شاہ نواد بھٹو کی ان کے کون سا آدمی تھا بی بی نے مجھے پجوایا تھا اس لیے کہ مجھ پہ وشفاظ تھا ان کو وہ پیورز پارٹی ہی تھی ان کو نہیں پتا کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ قاتل ہے بی بی کا میں کہتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے نقفی صاحب جواب دیں کہ کیا وہ قاتل نہیں ہے میں دس بار کہتا ہوں یہاں پہ وہ قاتل ہے میرے پاس کاغذات ہیں جہاں سے اس کے مثابت کرتا ہوں اس کو یہ اس قسم کی باتیں جو نا وہ جذبات میں لانے کے لیے وہ نہیں کسی کونہ اٹیک کرے بازرداری صاحب اپنی جگہ پہ ہیں قوم وہ اپنا خود بھگتیں گے باقی قوم جس طریقے سے چلتی ہے ہماری بدقسمتی اب یمران خان صاحب اگر اچھے ہیں تو اس میں نہ ہمیں کو فائدہ ہے یا نقصان ہے یہ ہے کہ ہم ایک قوم کے ساتھ ایک دل دھڑکتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کھڑے اچھا ایک صاحب جب تنقید ہے پی ٹی آئی پہ ایک تو ہے جو سیدھی سیدھی جو بیٹ گورننس کی ہو گئی یا جو نائلی ہو گی یا نتجربہ کاری ہو گی وہ تو ہو گئی یا وہ اس کے سب نتائج عوام بھگت رہے ایک جو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اگر ان کے اوپر ہے تو صاحب کی کیسز نہ ہوں یا ابھی جس طرح سے سینٹ میں الیکشن ہوئے پیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی نے ایک ہی بندے کو بورٹ دیا کوئی اس قسم کا مقم و کام مساق جمہوریت کوئی کہتا ہے مساق معیشت کر لو یہ سارے مساق اگر ہو جائیں تو آج زرداری صاحب اور شریف رادران ختم نہیں ہو جاتا سر میں گزارش کر دیتا ہوں یہ مساق کبھی نہیں ہوگا یہ اگر ہو جائیں میں جو بتا رہا ہوں کہ نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ عمران خان نے کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنوایا ٹھیک ہے وہ آپس بھی لگے رہے یہ جو سارے کیسز ہیں زرداری صاحب نواز شریف پہ بناتے رہے نواز شریف صاحب زرداری پہ بناتے رہے اور یہ ایک بڑے مقدی گال ذینچے رکھو کہ چوراند یہ لڑائی ہمیشہ بانڈتیں پہن دی انہوں نے بانڈ کرنی ہے پاکستان کی غریبوں کے سرمائے کی ان سے پوچھیں نکوی صاحب جائے کہ وہ فردانہ کدھر ہے فردانہ راجہ فردانہ راجہ بانوے عرب روپیہ کا پورے کا پورا بجٹ اس سال کا وہ لے کے انگلینڈ آئی ہے آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہاں پہ وہ پیسہ کدھر ہے وہ چھپ نہیں سکتی وہ پیسہ ان کا ہے ان کے پاس ہے جن لوگوں کی یہ بات کرتے ہیں تو وہ مونہ کھلوائی ہے قصہ یہ ہے کہ عمران خان کی ٹیم کا ناتجربہ کار ہونا اور چیز ہے ایک بات جب بھی آپ بھی نوکری ہے آپ نوکری کرتے ہیں پور پاکستان میں پوری دنیا میں نوکری کا ایک آگاز ہوتا ہے کہ ادھر سے ماسٹر ڈگری لی ہے ڈاکٹر کیا ہے انجینئر کیا ہے آپ کو نوکری ملتی تو وہ جو پہلے دن جب آپ ڈاکٹر کو ہسپٹل بھیجتے ہیں پہلے دن آپ جس انجینئر کو بریچ پہ بھیجتے ہیں تو کیا ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے ان کے پاس وہ تجربہ حاصل کر کے ہی پھر آگے چلتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نمبر ایک وہ زہانت میں پورا ہو نمبر دو وہ مخلص ہو اپنے کام میں اور نمبر تین وہ بے ایمان نہ ہو یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ امران خان میں ہے ان کی پوری ٹیم میں ہے جو دو گندے انڈے تھے وہ کل نکل گئے میں شدی بات کرتا اب اصد عمر سے غلط ہی ہو سکتی ہے لیکن بدنیت ہی نہیں میں پھر کہتا میں ہی اصد اصد عمر کے اطلاع وزیرِ خزانہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی کھالو ہماری لے آؤ سر میں تین مہینے سے تین مہینے سے ہر پروگرام میں ہم کہتے ہیں کہ اصد عمر دو چار بندے چینج ہونے چاہیے اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بدنیت نہیں ہے بے ایمان نہیں ہے اچھا صحیح سا وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو لگا رہے ہیں وہ عبدالعفیض شیخ صاحب وہ زرداری صاحب کے وہ وزیرِ خزانہ تھے عجاز شاہ صاحب وہ مشرف صاحب کے ساتھ رہے ہیں فردوس آشک عوان تیسری چوتھی پارٹن یہ کیا ہے تینوں کی مقدارش کرتا ہوں ایک ایک لائن میں آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ پاکستان میں تو سارے وقت کے ساتھ سارے سیاستدان اپنا کیولا چینج کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے اس سسٹم میں وہ سسٹم ہمارا ایسا ہے لیکن ایک بات آپ جہین میں رکھئے کہ ہمیشہ جو وزارتیں سنبھالنے والے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ پالیسی پہ چلتے ہیں صحیح ہے اس سے پہلے زرداری صاحب نے شیخ صاحب کو یہ ہدایہ دی تھی کہ ادھر پیرس میں سب کچھ بھیجنا ہے آپ نے دبائی میں بھیجنا ہے دبائی سے پھر اس کے بعد جنیوہ میں بھیجنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے وہ اس نے اپنے آپ کو پورا ثابت کر کے دکھایا کہ میں مخلص ہوں ٹھیک ہے جب عمران خان اس کو کہے گا کہ جی میرے لیے کچھ کریں تو وہ پیسے نہیں مانگے گا کہ جناب جنیوہ میں پیسے میرے اکاؤنٹ میں جا کے ڈال دیں ٹھیک ہے زرداری نہیں بنے گا اب قصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لیڈر نے چلانا ہے اب وہ چلتا ہے کہ نہیں اس کا فیصلہ وقت کرے گا ٹھیک ہے ایک بات دوسری اسد عمر نے جتنا کام کیا ہے وہ انہی نکوی صاحب کے لیڈر نے وہ جو چھے عرب سے لے کے تیس ہزار عرب کا کردہ ڈالا ہے وہ ابھی تک سیدھا کر رہے ہیں ہم بلکہ وہ کل کہہ رہے تھے جی دوسروں کے آپ پہلے آٹھ آٹھ ماہ اگر دیکھ لیں تو عساق دار کا یا کسی اور کا اس کی بہتر بھی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیردہ اپنا شیخ صاحب آئیں گے یہ بھی اسی پالیسی کے اوپر ان کو چلنا پڑے گا اس لیے کہ ادروائیز آپ کا گزارہ نہیں ہوتا یہ کڑوے گولی ان جو پرانے سیاستدان ہیں جن کو یہ زمانتیں کراتے پھرتے ہیں اور پھر وہ بھی کا نشان ڈال کے بے اگارتی کے ساتھ کل ایک ملکے وزیراعظم نے گولی ماری گولی ماری اپنے آپ کو یہ غیرت پاکستان میں کب آئے گی جب ہم نکلتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں مام تو ہم بھی کا نشان بناتے ہیں اور ہمارے لوگ بے غیرت ان کے اوپر گلاب کی پھتیاں بھینگتے ہیں مریم نواز صاحبوں کا ٹویٹ تھا کہ اب دیکھیں یہ وقت ہی جو ہے وہ اب یہ اگلی بات یہی آگئی مریم نواز صاحب کی زبان قابو کرنے کے لیے وہ تو دوسری مریم نواز صاحب خاموش ہے مریم آرنگ زیب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی اب یہ آئی ہیں فردوس صاحبان یہ جب تک یہ ان کا ٹاکرہ نہیں ہوگا آپ ہفتے کے بعد دیکھئے یہ حالات کتنے بہتر اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے بلی واپس چوہ اپنے واپس بل میں چلا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک پورے پروگرام کا اس کا سیاسی کیریئر سارا فردوس صاحبان کی وجہ سے تباہ ہو گیا ایک خاتون تھی کشمالہ دارت بلکل صحیح لیکن وہ پروگرام ابھی بھی ہم نے سبب آل کر رکھا اچھا ملک صاحب یہ جو ٹھیک ہے جو چوائس ہے عمران خان صاحب نے شیخ صاحب کو لگایا یا وہ آزم سواتی صاحب دوبارہ واپس آگئے یہ کچھ جو چیزیں ہیں یہ عمران خان ہی کی اپنی تقریروں کے متسادم یہ معاملات ہیں تو یہ ٹھیک ہے تبدیلی کی انہوں نے آٹھ مہینوں میں دیکھا وہ حق رکھتے ہیں اب تبدیلی کی لیکن ان چیزوں کو مزید وہ کیسے ڈیفینڈ کر پائیں گے کہ فرواد چودی سے گرہ اور فردوس آشک آوان میں اٹکا یہ کیا معاملہ ہے اچھا میں ایک جو نکوی صاحب کے دینا چاہتے ہیں جی جی مران خان وہ ہم سیاستدار نہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور سیاستدار ہم نے ستہ سال دیکھ لی ہے پیچھے آپ کے اس طرح کا سیاستدار ہمیں چاہیے نہیں کہ جو اپنا دیکھ لیں جن کے اپنی پروپرٹی بڑھ رہی ہیں اپنی جہدادیں بڑھ رہی ہیں فیملی ان کی امیر ہو رہی ہے کون پوری غریب ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سیاستدار تو ہمیں چاہیے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے میں پرٹیکل لگیں جائے ان کو کرتا ہوں سپورٹ ران خان کو ٹھیک ہے کہ ایک تجھے غیر روائی تھی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک سنسیر آدمی ہے سیاست میں انہیں نے بہت بلندر کی ہیں پہلے بھی کرتے ہیں ہمیں آخرت دن تک ہمیں یقین نہیں تھا کہ وہ پرائم میسٹر بنائیں گے ٹھیک ہے نا ہر جگہ پہ ہوتی رہی ہے ان سے پلٹیکہ ٹھیک دیکھئے کہ یہ نیت کہ اپنے بڑے صاف ہیں سنسیر ہیں اور بڑے کمیٹیڈ ہیں ٹھیک ایک مستقل مزاج ہیں جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں ٹھیک تو اور خان صاحب کو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا ابتہ نہیں ہے جب کہہ رہے کہتے ہیں کہ وہ ابھی آٹھ میں نہیں ہوئے پانچ سال پانچ سال بعد اگر یہ اس طرح کے کوئی بیان دیں تو اس کی کوئی جسٹفکیشن بنتی ہے ٹھیک ہے شروع والا ٹائپ ہے کہ پورا ملک بیس کروڑ لوگ پاکستان کے وہاں پہ چھوٹی سی ایک ایمپلیمنٹ ہوتی بھی آئے کوشش ہے جو آہستہ آہستہ اس کا اصلا نظر آتا ہے ملک صاحب بنتا کنفیوزن اس لیے ہے قوم کو اس اگمی کے ایک طرح وہ دیکھتے ہیں بول سٹیپ لیا جی اسد عمر کو بھی اڑا کے رکھ دیا اب آزم سواتی جیسے انہوں نے جس طرح سے اپنا وہ گائے والا کیس لڑا جس طرح سے ان کی منٹیلیٹی ہم نے دیکھی ہے جس طرح سے ان کی سوچ بچار ہے تو یہ امران خان پھر وہ ایک نظر میں آتا ہے واقعی وہ جب کام ٹھیک کر رہے ہیں اور دوسرے فیصلے پر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں امران خان آزم سواتی جاہاں میرا خیال ہے وہ کلیر ہوگی وہاں سے چلا تو تھا کیس لڑا نہیں وہ تو جیسے آپ غریبوں کے ساتھ وہ ویسی رحمت ڈیوز جیسے کیلئے روا تھا امریکہ سے کلیر ہوئے ہو امریکہ میں تول کے فرح ابھی تک راضی ناما جیسے ہوتا ہے حریبوں کے ساتھ ایسی ہوئے ایسی ہوئے میں کوئر کال لے لوں پھر آپ سے جائے لکھوں اسلام علیکم بھائی زیاری صاحب کہہ رہے جی اترام کرتا ہوں جی 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 موکھولتے ہیں تو کیا ہماری زبانیں بانتوں لیں گے ہم بھی آپ کو شیشہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ بتا ہے میں جب تاری باتیں نہیں لیتا ایک بات بتا دیتا ہوں وہ بہت سار سے عوان کو جب لے کے آئے سے جی تو کیا اس کے اوپر بسوں کا تیز نہیں پھر بیبل پارٹی کے دور میں جس کی وجہ سے اس کو مٹالا گیا بسوں کا گندل گندل بڑی کچھتے ہیں بڑی کچھتا در حال میں اور پر یہ تہتے ہیں جی زرزالی لگر قاتل آگیا ہے مجھے یہ بتا ہے دلتوں میں جا رہے ہیں انکار نہیں کرنا دلتوں کا دلتوں کا دلتوں میں کھرے ہوگے تو جا رہے ہیں کہ آپ بتاو سابر طور میرے کے کیا ہے آپ کے بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں مجھے بناتے عطا آپ کو آپ کی قومت ہے آپ کو مرضی کی قومت ہے دے جائے رہا پر قاضل سارے وہ تو مشرف صاحب کا بھی انٹرویو ہے سار پھر آپ کو جواب مل رہے تھا کہ کیسی چیز ہے یہاں بیٹھ کے بات کرنے بھی جائے ہم مدان میں آئیں ٹھیک ہے اور آپ کو اپی بھی اپنی دعوتوں پر نہیں تو بند آپ کی دعوتیں ہیں جو بابا روان جاتو کو نہیں پکر رہی ہو کچھ ہی کہہ رہی اس کے بھی آپ بھی اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہمیں بہت ہی آتنیاں کرنی ہمارا مکڑا ہے یہ لہا ہم بہت کچھ آپ کا بتا جائے گے ہم تو صرف آپ کا اکرام کرتے ہیں اس لیے چند دو نکھتے دے جیسے جاتے ہیں اس لیے ہمارے پر دو میٹ ہوتے ہیں آپ کے پر دو گھنٹی ہوتے ہیں لیکن یہاں سے اگر ہوں کھڑانے کی باتیں ہیں ہم تو وہ کچھ بتا جائے گے آپ کے دور کے جو آپ لوگ گھر کے گھرے ہوئے کہ آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں ہوتا اور نے شہر لہے بہت شکریہ نکھوی صاحب بہت مربانی یقیناً یہ گن تو پیچھے جو مچا ہے ہماری سیاست میں اس میں بھی جو نکھوی صاحب کہہ رہے ہیں مجورٹی جتنے بھی وہ کہہ رہی جی سبوت نہیں سبوت کے علاوہ جتنے بھی گوندل صاحب کا جن جن کا بھی نام لیا باب عربان کا دیئے یہ کس بنگلی کی پیدایش یہ ہی نہیں کہی تھے پیپلز پارٹی کے دو تھے وہ اگر وہ آج پناہ یہ تو ایک رفیوز ہے وہ پورے ہو گئے نا بھی فیصل صالح یاد ادھر ادھر کھیل کھا گیا دوبارہ پیپلز پارٹی میں چلے گے وہ بڑا پیارا ہو گیا وہ رفیوز دون رہے ہیں کل ان کو بھی دالتے پکڑیں گی یہ نہیں بچیں گے گوندل ہو یا کوئی بھی ہو لیکن سارا یہ ہے کہ یہ کیا کرایا یہ جو ہے یہ نمک حلالی زرداری ہی کی کر رہے ہیں سبی اس کب ثابت ہوگا یہ زرداری ہی اس چیز کی جہدے کو اب یہ جو بھی کا تو نشان وہ برائے گا آپ کچھ بگاڑی نہیں سکے اس کا کرپشن ضیاالحق کے مرنے کے بعد پاکستان کے پولٹیکل سٹریم لائن میں کرپشن کا جو مجدد ہے وہ زرداری ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں پولٹیکل سٹریم لائن میں کبھی کرپشن نہیں آئی تھی صحیح زرداری براؤٹ اٹ اور آج پاکستان جو بھگت رہا ہے ٹھیک ہے نواز شریف حیرف غرب آباد میں آئے ہیں وہ تو چوچے ہیں وہ تو بچے ہیں زرداری کے سامنے ٹھیک ہے ہیز رائیف مشرف صاحب نے جو آپ کو کہہ دیا اس میں جو آپ نے کہہ رہے ہیں نا یہ جانس زیادہ کے بعد پیسہ لے کے نواز شریف آیا ہے پولٹیکس پیسہ اسے بزنس میں ہیں تھے نا یہ چانگا مانگا میں سارے صاحب نے دوسرے ریکارڈ بلائے ہیں نا سر مین چیز ہے جو ہے کہ وہ ثابت کیوں نہیں ہوا مارا نکوی صاحب کا بڑا رہی ہیں لیکن میں میں کو دارش کر لیتا ہوں ایک ساری صاحب دیجئے پرویسر یہ کب میں میں ججز کے اوپر ایسے نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے سر میں نے دیکھی ہیں سارے صاحب ان ججز نہیں فیصلے دیئے ادالتوں میں یہی کروں نا میں ادالتوں میں میں نے خود پیش ہو کے میں نے خود یہ سارے کچھ کیا اب قصہ یہ ہے کہ یہ ایک تختیشی افسر نہ آپ کا ہو یا پولیس کا ہو یا فائیے کا ہو یا سپیشل برانچ کا ہو وہ جو لاکے رکھتا ہے کہ جناب یہ بینک اکاؤنٹس ہیں دو سو ایک آدمیوں کو یہ اس میں سے کوئی دودھ بیچنے والا ہے اس میں کوئی ٹھیلے والا ہے اس میں یہ جلیبیوں والا ہے اس میں یہ پکارڈوں والا ہے اس میں یہ مزدور ہے یہ سٹوڈنٹ ہے وہ سارے یہ جناب یہ پیسے جو ہے نا ان میں یہ یہ ٹرانزیکشن جو ہیں یہ ہوئی ہیں اور یہ ہوئی کہاں پہ ہیں کبھی کسی کا بل پے کیا ہوا ہوتل کا جناب جو ان کے شادیوں کا پیپلز پارٹی کے کسی ممبر کا ہے یہ فریال صاحب یہ فریال صاحب میں نے جو یہاں پہ فلیٹ لیا ہے یہ پیمنٹ وہاں پہ اس کی بلاون کو گلا ہے میں ایک پتہ میں اگلی بات کرتا ہوں اب یہ جو پولیس افسر کا یہ جو پولیس والے یا ایف آئیے والے یا جنیبل ان کا کام ہے یہ ریکارڈ عدالت میں در اب جب جج جو ہے یہاں کا ہمارا جو آپ نے وہ خریدہ ہوا ہے تو وہ یہ کہہ گا کہا جناب آپ انسپیکٹ صاحب آپ یہ ثابت کیجئے وہ کہتا ہے جناب یہ ثبوت ہی تو آپ کا سامنے رکھا ہے میں نہیں نہیں آپ ثابت کیجئے اب ایک ہی وہاں پہ رٹ چلتی ہے آپ ساری کاروائی نکال کے دیکھ لیجی آپ اس میں ایک ہی چلے گی نہیں یہ فائلیں تو ٹھیک ہیں یہ اکاؤنٹ تو ٹھیک ہیں نکل یہ ثابت کیجئے اچھا بھئی آپ ثابت کرنے کا کیا مطلب ہے اس میں آپ کا سامنے ایک بینک سٹیٹ کبھی آپ انگلینڈ کی عدالتوں میں یہاں کھڑے ہوگے کبھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک آگذ آپ کا سامنے آگیا کہ جناب یہ جالی لائسنس ہے اور وہ کہے کہ جناب وکیل کہہ دے کہ یہ جالی لائسنس ہے یا تو آپ بھی اندر جائیں گے یا آپ اپنے ملزم کو کہیے کہ وہ ایڈمیٹ کریں اب یہ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ سارا کچھ ان کے سامنے ہے نیپے کاغذات میں سب کچھ ہے بینک مینیجرز کے بیانات ہیں ان لوگوں کے بیانات ہیں کہ جناب میرا یہ پیسے پیسے واپس بھی کہ ان کے یاد پیسے بھی ہوگا ہے اب اس کے بعد اب جج ایک ہی راٹر لگائی رکھے جناب اس لیے کہ اس نے زرداری کو فیور دینے نہیں نہیں آپ ثابت کیجئے نہیں 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 آپ ثابت کیجئے وہ کہتے ہیں جناب ثبوت ہی تو رکھے ہیں جناب آپ کے سامنے ٹھیک ہے اچھا سیل صاحب یہ جو آج بھی تقریر تھی بران خان کی ٹھیک ہے وہ سارے معاملات ایک طرح یہ جو شکنجہ ہے اعتصاب کا وہ ایک کہیں نہ کہیں کوئی سرد جنگ جاری ہے وہ ہر تقریر میں پہلے پیغام دیتے تھے این نارو نہیں دوں گا این نارو نہیں دوں گا تو یہ کوئی دولہ لنگڑا این نارو بھی وہ کامیاب ہو گئے کسی کا ای سیل میں نام نکل گیا ہے کوئی بیماری کے نام پہ نکل گیا ہے تھوڑا بہت ریلیز تو ہوئے اب کہیں جو ہے جو میدان جنگ کہیں لگا ہوا ہے جو فیصلہ جو ہے کبھی حق میں آتا ہے کبھی سر میں یہ گزارش کر دوں میرے اپنے دانس میں میں یہ اپنی ذاتی رہے اس میں یہ کہتا ہوں کہ ان مقدمات کا کچھ بھی نہیں بننا وہ جو فیصلہ ہو گیا نواز شریف پہ خلاف جیسے وہ بھٹو کے خلاف یہ ایک فیصلہ ہو گیا وہ زردہ کسی کو کچھ نہیں ہونا صرف اس لیے کہ جب تک آپ کی عدالتوں کا نظام یہی ہے جب تک وہ شراب کی بوتل وہ شہد بنتی رہے گی تو وہ اللہ واسے تو نہیں کیا ہوگا جس نے بھی وہ ریپورٹ دی ہے جناب اس کا گھر بڑا ہوگا اس میں فیض فائی میں کراچی میں اس نے دو ہزار گاز کا بنگلہ بھی لیا ہوگا یہ سارے ہی جو کرپشن کا کلچر ہے یہ اب ایسا ایسا جیسے پروہسل صاحب نے بالکل صحیح کہ کہ اس کے لیے وقت لگے گا لیکن شروع ہو چکا ہے وہ پروہسل تو اس میں یہ تھوڑا سا وقت لگے گا باقی رہ گئی بات کہ دودھ کا دلہ ہوا کوئی بھی نہیں ہے وہ ایون اس میں بھی نہیں پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ نکالیے سارے کوئی ججوں کو چاہیے کہ جب آپ کے سامنے آ گئے ہیں تو آپ ان کو ایڈمیٹ تو کیجئے نا کسی بات کول لے لوں اسلام علیکم مالک صاحب بھائی پلیز میری بات کمپیٹر ہوئے ہیں آپ نے بہت ضرورتہ صاحب ایک بات کی ہے ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں سارے صاحب اور خواہ صاحب نے اپریشیٹ کیا مجھے یہ رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودوں مسارہ صبر راہم کو بھی لیتے اور وہ پسند تیسلے کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمیتے تھے ہم ان سے کروائیں تو وہ مندر ہی سکھ رہتے ہیں سب قومیں مل کر رہتی تھی صحیح جب قید آدم آیا تو اس نے اپنا وزیر خارجہ اور پیلہ قابیانی رکھا صحیح اور ایک شعبہ مال کا پیسے کا تھا وہ مندر نام مجھے نہیں مندر نام ان کے ساتھ آتا ہے یہ دوت ہے اور دوسرا پر وہانداز جاج رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر درکٹر فرسلام کابیانی رکھیں لے کے آتا ہے مبل نام میں کابیانی مہندر اسے چھے ستان کا حملہ جو ہوا تھا چھوڑے پہ جدر آفدل ملک اختر کے بھائی اگر یہ کابیانی مہندر اسے کام کرتے ہیں تو اس نے ملک کو فائدہ پچھانا تھا یہ چیز دوسرا جو سیاستان جو ابھی پوری ریس کہہ ملائے کہ وہ سیاستان نہیں وہ بالکرکٹر ہے تو سیاستان بہت ہے جو سیاست کے یہ پورا ملک بھی لوٹ کے کھا جائے مال بھی لے جائے سارا کوئی انکہ اور پھر دوبارہ بھی رہن میں آکے وہ دادا صاحب میں جیسے لنگے ماتتا ہے نا تو کھا کے پھر دوبارہ پی پیچھے جا کے رہن میں لان جاتے ہیں پیپل پارٹی یہ وہی دادا صاحب کی رہن لگی ہوئی ہے اور جیدیز کا جو شہر صاحب کہہ رہے ہیں خدا کرے کہ ہمارے دو ان کی ملاقات ہوئی ہے اب کیا لگ رہا ہے کہ اور عمران خان صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر دو سال بھی مل جاتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا نقشہ جو ہے وہ ملک کا کافی بہتر ہوتی آئے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں یہ کی پیچ پہ فیلحال جو ہمارے بڑے دارے ہیں ابھی عمران خان صاحب خان صاحب کے سب سے اچھی بات نظر آئی ہے انہوں نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں صحیح ہے اور فوج بھی چاہتی ہے صحیح ہے فوج جس طرح چلے گئے ہم کٹھے چاہ رہے ہیں ٹھیک اور اس کے آپ دیکھیں کتنے اچھے اصلاحات نظر آئے ہیں آپ فورن پالیشی میں آئے ہیں دیکھیں ہر ایک پیج پہ جا ہے پاکستان صحیح انٹرنل تھوڑے سے پاکستان کی ایشیوز آرہے ہیں جو مینی نہیں آرہے ہیں انٹرنیشن لیول بھی آپ دیکھیں پاکستان کی امیج بہتر ہوئا ہے صحیح اگر کمپیر کریں ساتھ آٹھ مہینے میں ابھی اسی مہینے کے اند میں ایران بھی جا رہے ہیں چین بھی جا رہے ہیں چین بھی جا رہے ہیں صحیح اس کے لئے پھر ابھی جو انٹرنل ہی جا کہہ رہے ہیں دو سال یہ پھر کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے پنجاب کا جو لوگل گورمنٹ لاغ کیبنٹ نے منظوری دے دی پنجاب کی آئی کی خبر آئی ہے اب یہ لے کے آرہے ہیں پارلیمنٹ میں پنجاب اساملی میں صحیح اپوزیشن میں پہلی کہہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو پاس نہیں ہونے دینا حالانکہ یہ خموش انقلاب ہے پورا کل آپ دیکھیں اس کی جستہ کہ انہوں نے ٹائم لگے گا پر دسکشن پر اب آپ پلیننگ کو کس طرح کارے ہیں کہ آج کل کی خبر تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ پوزیشن لیڈر کو یہ نہیں دے رہے وہ جو اکاونٹ کمیٹی کا چیرمان ہے وہ نہیں بنا رہے اب نونی والے نے کہا جی کہ آپ نہیں بنائیں گے آپ پوزیشن لیڈر کو آپ چیرمان اکاونٹ کمیٹی پی ایس پبلک اکاونٹ کمیٹی تو کہہ جی کہ آپ نہیں بنائیں گے تو ہم نے آپ نے سارے جیتنے ایم بی ایس ان کو کہا کہ آپ سارے جو ان کی کمیٹی ہیں انہوں نے جہاں سے ریزائن کریں ٹھیک ہے بلکہ ہم ریزائن لے لیے انہوں نے پیپلز پارٹنی نے بیلکل اسی تاکید ہم کی دی انہوں نے کہیں کہ ہم کسی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ان کو چیرمان ہی مناتے پی ای سی کا ٹھیک ہے اب پلیننگ اس کی یہ کسی طریقے سے یہ لاو کے آئی میں ٹیبل ہی نہیں ہو سکے کیونکہ پروپرای پروسیجر ہوتا ہے نا کمیٹی میں جاتا ہے پہلے دسکشن ہوتا ہے وہاں سے پاس ہوتا ہے پھر سیگیٹ کے لیے صحیح اب یہ ہاتھ طرح سے کوشش کار رہے ہیں انٹرنل ہی جانا مطبع پرانی پارٹی ان کو پتھا ہے کس طریقے سے جو آنا روکی سیا سکتا ہے گورمنٹ کو مطبع مفلوط کیا جا سکتا ہے صحیح ان کے اگر یہ آپ لوکل گورمنٹ جو بلیاتی الیکشن ہے پجاب کیا ہو جاتے ہیں کے پی کے بھی آرڈی ہیں پرستان میں بھی کوشش ہے صرف بھی پریشن پڑ سکتا ہے بلکہ صحیح لیکن جو شورٹ ام سر انہوں نے آج بھی کہا ہے کے پی کے وزیرالہ کو بھی ساتھ بیٹھے تھے اور پیغام دیا بزدار صاحب کو بھی تو کیا اور کہا جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب کئی دورے پہ تھے کینیڈا وغیرہ ادھر ہو گئے ہیں تو یہ پنجاب میں بھی کچھ ہوگا کچھ ہوگا 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 مرکز میں ہوگیا تو وہ ادھر تو ہوگی ہوگا میں کال لے لو پھر خواہد صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی آپ کی دعائیں بہت مہربادی بہت شکریہ سر بزارش یہ ہے جی آپ یہ چار پانچ بزارہ کو اٹھایا گیا جی اور اس میں میڈیا بھی چیز چکر یہ بات کر رہے کہ اس میں دو لوگ تھے بھی جن پر سرکشن کے ارزم آتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا یہ تبدیلی سرکار جو ہے یہ ابھی ان لوگوں کو اٹھانے کے بات ابھی تاپنگ پر کسی قسم پر سرکشن کا ارزم ان حکوموں میں سامنے نہیں لے گئے ٹھیک دوسری بہت یہ ہے کیا یہ تین سو سنٹالی چٹالیس کے ایوان نے کیا پی ٹی آئی کے پاس بندے ختم ہوگئے ان کے لیکچز کے جو لوگ بائے بیٹھے جو ہارے ہوئے مولے پہ ان کو نے لگا دیا فردوس آشق ایوان پر آلریڈی طور پر بارہ فیدری کو ایک کیس کا ریجسٹر ہوگئے نیم میں جس پہ تین سے ضرمات ہیں اس کو انہوں نے اٹھا کرتے ہیں وہاں پر مولے خرصی لگا دی یعنی کہ فوری بیٹ بنچیز اس کو منسٹری دی انہوں نے شخص دی نظیر اکرس ہم پر آلریڈی طور پر چھتپن کروڑ روکے کا اسی کمپنی کے ساتھ پرٹولی جن پر پیش اسی مولے مولے سے اپنے عرصے سے داخلہ انہار نے سکھی ہو تو انہار سکھ کہ انہوں نے لے کر آئے ہیں تو انہوں نے کسی اشارہ کریں گے انہوں نے کسی سرکر بندہ لگانا فام کو جو اجاز سارو کی سرکر میں جو لے کے آئے ہیں فارو بھائی نظر بھی حمل ہے جو میڈیا میں جو ایک خواہ چاہتی تھی سدافی نظام کی سیور سدافی نظام دار چھوڑا ہو گئے پاکستان کے جو الیکٹیو لوگوں نے سرگیوں میں بیٹھ ہوئے ہیں بلے ان کو کسی بھی جماعت سے تعلق ہے رکابل اترامیس کی کہ وہ عوام کی ووٹیں لے کر منسخف ہوئے ہیں لیکن اپنی جو نیب کے جو کام کر رہا ہے کہ ہاں نیب نے آن سے مون لیا ہے آن سے پند کر رہا ہے نیب صرف اور صرف جو ہے وہ ان لوگوں کو آن سے پند کر رہا ہے کہ جو کسی نے پیش دیکھے سے کہ وہ گورمنٹ کے خلاف ہیں ایک باشی بات ہے ساڑی 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 بات کر رہے تھے اس کی نیب کی نیب کی تاریفوں میں یہ دنیا اور آسمانے کر رہے تھے نہیں میں نے نہیں کہا ہر فر میں نے نہیں کہا ایدھر نیب کی بات تو نہیں کی نہیں اس وقت جی جی پلیز نہیں کہا آپ کا سینئر منیسٹر اندر ہے جیر کے اندر ہے اس وقتہ رہا ہے نہیں بلکہ نیب کے ایک منٹ میرے بحیر کے آلات ہیں جو آپ کے ایک پوششن نہ چھوڑ دے جا رہا ہوں جی پلیز جلدی اگر آپ سے ہوئی رضا ہی دے پسور ہے تو انہیں پوش ادافتوں میں بڑھا جا چل رہا ہے اس حصہ بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ بھائی آپ کی کول کا اور کرپشن کرزامات سب پہ ہیں خان صاحب تھوڑا سا اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پنجاب کی طرف جو آپ سب سے بڑا صوبہ ہے بزدار صاحب کی بھی کچھ باریاں دیکھ رہے ہیں اور جانا چاہیے اور وہاں پہ تو بہت زیادہ احساس کے پیپرس پارٹی نون لیگ کی ایک قسم کی مجارٹی ہے حکومت ان کو مل گئی ہے یہ بھی ایک موضعی تھا کیا دیکھ رہے ہیں بزدار صاحب کی جتنی جلدی ہو ان کو بیج دیا جائے تو مجھا گر آرام کریں صحیح ہے اب تعمیر شروع کر بھائی ہے اس کو خیال کریں کوئی ایک چیسی کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ بات کریں تو وہ چلے گا یہ خام خام پنجاب جتنا بڑا صوبہ جو ہے ان کے حوالے کر کے تو پورے پنجاب پر ظلم کر رہے ہیں خان صاحب یہ تو ایسے عمران خان صاحب کو خود سوچنا چاہیے اگر وسیم اکرم ہی ڈونڈا تھا تو پھر ان کو اچھا سا وسیم اکرم ڈونڈتے ہیں صحیح یا بلکہ ادھر ادھر سے لینا تھا تو کوئی اور بھی چوائیس تھی ان کے پاس ضرور یہ عطاب پنجاب کو ہی دینا تھا انہوں نے کیا دشمنی ہے پنجاب سے بلکل صحیح اچھا جی تو امن و امان کا تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا چاہ رہا تھا کہ کوئیٹا میں جو ہوا ہے اس کی میں خان صاحب تو اس وقت وزیر داخلہ تھے یعنی وہ تو کل پورٹ فالیو بدلائے رہے ہیں تو میں تو ان کی بڑی مضمت کروں گا اس معاملے میں کہ آپ وزیرستان میں اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ آرمی کے بٹالین کی بٹالین میں بیج کے امن کے لیے بات کرتے ہیں اور یہ اس طرف جو ہے بلوچستان میں آپ ابھی تک کیا ریجس کے کنٹرول میں بلوچستان کو رکھا ہوا ہے کیا وہاں بھی ضرب عظم کو شروع کرنی ہے آپ نے کہ نہیں کرنی یہ آئے دن جو ہے لوگوں کو پکڑ کے شناختی کاٹ دیکھ کہ ان کے بازو باند باند تو گولیاں ماری جا رہی ہیں پھر خان صاحب آپ تو کم سے کم اتنی آپ نے توفیق ہونی چاہیئے تھی اللہ آپ تو اتنی طاقت دے کہ آپ ایک ہیلیکوپٹر اپنا نہیں تو ترین کا مانگ لیتے جہاز وہاں جا کے تازیت کرتے آپ وزیر آزم ہیں پرسے کا حق آپ کا پہلے بنتا تھا بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو وہاں پہنچ رہے ہیں پلان کیا ہوا جب باقی آپ کہہ رہے ہیں موقع پہ پہنچنا ہی نہیں بزارت داخلہ اس لئے انہوں نے چھوڑ دی انہوں نے کہا کہ میں بار ٹائم ان سے کابو نہیں ہو سکا ان کے دور میں ٹائم پڑھائی نشتر ہے ایک منشتری تو نہیں چلا دی نہیں وہ نواز شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی انہوں نے غلطی کی تھی غلطی نہیں کی تھی شروع میں ان کا پران تھا کہ ایک پتہ کہ خان صاحب فرس ٹائم پرائم نیسٹر بنے انہوں نے کوئی ایکسپیرنس تو نہیں تھا بزارتوں میں انہوں نے دیکھنا چاہ رہے تھے کس تھا دوسرا میں کہا ہی ان چوہوں کو میں نہیں چھوڑوں گا مطلب سارے ای سی ار میں رہا ہاں ساری کس میں سر ایک بات اب خدا کے لیے یہ چھوڑ دے آکے تو کنٹینر جیسے بات چور ہے میں نہیں چھوڑوں گا وہ نہیں کروں گا اس کو پلیس سائز نہ کریں اس کو عدالتوں کے رہنے دیں عدالتیں حرام کھاتی ہیں جو کرتی ہیں اس پر رہنے دیں خود کیوں اعزام لے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جو انتغام لے رہے ہیں لوگ کریں میں آپ کو جواب دیتا ہوں خالصہ جو ہے نا اس میں انہیں منفقت نہیں ہے جو اس مہاں یہ اپوزیشن میں اپوزیشن میں کہتے ہیں یہ گورنمنٹ فیلئر ہے میں کل پر سے وہ دکھایا آج وہ کہہ رہے ہیں ملیسٹروں نے تبدیل کر دی ہے اس وجہ سے بات سلیقہ آپ نے جو بولنے کا انداز سکھاتے نہیں نہیں دیکھیں اس میں جو ہے نا خان صاحب سے ہمیں اچھی چیز لگتی یہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اب شباز شیف دیکھ لیں کہ اپوزیشن میں کیا بیان تھے زرداری کے بارے میں سیئے گورنمنٹ میں آگے میں کچھ چیز لگتی ان کا بھی دیکھیں آپ شیخ رشید کا بیان ان کا دیکھ لیں ایم کیوں کے بارے میں ران خان کا دیکھ لیں پرویز لائے کے بارے میں دیکھ رہے ہیں ایم کیوں کے جو بیانوں تھے یہ تو ساتھ سو بیان مجھے یاد آگے ایم کیوں کے بارے میں جو بیانات ہیں وہ جب الٹاف صاحب کا چیز میں ہے سب سے بڑا ڈاکو پرویز لائے تھا یہ تھوڑی زمین ہے تو ان کو بھی اتنی مارجن دے سر اب اگر مارجن دینے تو چھڑو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ ہوتا ہے تھا کہ آپ پوزیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چوروں کو چھوڑوں گا نہیں میں جیر میں ڈالوں گا مکموکہ نہیں ہے ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں براسپیکر بنا دی ہے بلکل سر میں ایک کال اور لے لوں پھر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جہاں جی افضاد صاحب خوش آمدیر بادی عدی کے سنا ہے سچا بٹا اگر ویسے ہی کسی جگہ پر رکھ دیا جائے گا ٹھیک ہے تو کچھ حرصے بعد اس پر بھی کائی جم جاتی ہے صحیح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر آزاد ملک میں غلامی کی سوچ رکھنے والے نمبر دو لوگ گیل کا نظام دیں تو حالات برے ہی رہیں گے کائی نہیں جمیں گی ٹھیک بہت شکریہ آزاد ملک میں آزادی کا سچا ملک مطمئنہ ہے ٹھیک ہے حالات بہتر اچھے ہوں گے اور شکریہ ضرور جمعے گی صحیح ہے جی بہت مربانی جی سیاری صاحب ہم نے ہم کا دو بات دوں گا ان کی بحث سے محسوس کرتے ہو جو ہم اجاز صاحب کا آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا جہا بہت سارے لوگوں کو ان کی بیگراؤنڈ کا علم نہیں ہے صحیح ہے یہ مجھے تھوڑے سا ادراک ہے سا سدارے کے وہ کوئی نہیں ضرور نہیں طور پر ٹھیک یہ اس کی شخص کی جی اجاز کی یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس پارٹی میں تھے یا رہے ہیں یا مشرف صاحب کے ساتھ یہ پہلے انٹیلیجنس بیورو میں اور انٹیلیجنس ہاں اس سے بھی پہلے یہ آئی ایس آئی کے ٹھیک ہے یا ان کی کسی کسی بھی ادارے میں اور ان کا کاندہ انٹرینل سیکورٹی کے بارے میں اب میں یہ بڑی نازک بات ہے یہ ذرا سمجھ لیجی کہ انٹرینل سیکورٹی کا ان کو وہاں پہ ایکسپیرینس تھا اسی بنیاد کے اوپر پھر اس کے بعد اس کو آئی بھی کا بھی سربراہ بنیاد گیا تھا چونکہ وہی کام وہاں پہ کنٹینو ہوا پھر وہ اور اس کے بعد پھر اب انہوں نے اسی تجربے کا فائدہ اٹھانے کے لیے این ممکن ہے یہ بلوچستان کی سیچویشن کے پیش یہ اس لیے کہ اس کے پاس اس کے ذہن میں بھی طریقہ کار بھی ہیں اس کے پاس ریکار بھی ہوگا اس کی انفرمیشن بھی ہوگی اور مجھے یہ فیلو یعنی کل کی جو چوائیسوں میں یہ چوائیس آب بہتر ہے ان میں یہ چوائیس سب سے بہتر اس لیے ہے کہ یہ قوم کے حق میں ہے اس نے نہیں دیکھا کہ یہ پرانا فائدی تھا یہ تھا اس لیے کہ وہ آدمی بہتر بھی ہے تجربہ کار بھی اور سارا کچھ اور ہمیں کل یہ جو خاص طور پہ ہزارہ مجھے یہ فیلو ہوتا ہے کہ جو بروچستان کے سلسلے جو حالات خراب ہوئے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے باقی فیصلے تو انہوں نے پہلے ممکنہ کیے ہوں لیکن یہ فیصلہ اچانک اچانک کیا گیا اس لیے کہ اس شخص کو یہاں پہ لاکے تو اس کے کہنا کہ اب یہ کنٹرول اب دیکھیں حالات تھوڑے سے بہتر ہوں گے ایک بات اور دوسرے وہاں سے فارق ہونے والے آدمی کو سیفرون کا وزیر مملکت لگایا کیونکہ وہ اس علاقے سے بلان کرتا تھا بیسی کے لیے ان کے قبائل ہیں وہاں پہ وہاں پہ وہ بہتر جو آپ نے پہلے کہا کہ جیسا لیکن کہا جا رہا ہے وہ نومبر دسمبر میں یہ وزارت ختم کر دی تھی اب وہ ان کی کوئی خانہ پوری کی کیونکہ کافی گرچمک سے بات کرتے رہے شہریہ ویسے تو ختم اس لیے ہو جائے گی لیکن چلے ان کو کئی نہ کئی جیسے اب سائنس اور ٹکنالوجی سے خواہ چودی کا کیا واسطہ تھا لیکن وہ رکھنا پڑا یہ چلیں ٹھیک ہے خدمات تھی نہ ان کی کوئی صاحب کا خوش ہوں گی اسلام علیکم جی والیکم اسلام ہوتا جی شکریہ سار جناب میں آپ کے پہلوں میں کیا بھی پی ٹی آجی کے ہمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ بہتر کیے پی ٹی نے اقتدار میں آنے سے پہلے وہ تو انسانی کو بیشموش سے زیادہ پتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تلسوہ کہتے ہیں کہ امیسے اکلار میں پہلے 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 چیز ہے جنوبی پنیاں کا سببہ بنا دوں گا اب اس میں کیا انسار ہے ہمیں جاب ٹھیک ہے ان کمپیٹنٹ جو ہے پرائے میں سے جی انسان کو پنیاں پر اس نے لگا دیا ہو رہے ہیں سبی فاکٹر کے سارے اسی ارکے پاستر کہیں کہہ رہے ہیں جناب ٹھیک ہے جی سبے کی بہت چاہ رہے ہیں بہت شکریہ میں اس لکھوں نے کہا لے کہ جون تک وہ ان کا سیکریٹ الگ بن جائے گا ٹھیک ہے کام شروع ہو جائے گا وہاں پر ٹھیک ہے لیکن پرامیس پر آنا بیتا سام کام نہیں ہے اس کے لئے اچھے خاصے لیجسلیشن کرنے پڑے گی پھر پورا سیٹ اپ بنتا ہے ٹھیک پورا ٹائم لگے گا جی اسلام علیکم جی میرے سلام سارے پر جی بہربانی جی بات کیجئے جی بہت سے بات کیا ہے کہ ابھی شہر صاحب سے بھی نے کیس فرمایا کہ جارل صاحب کے بارے میں پسیدہ بڑے کی رہے ہیں ماضی میں ایک ٹیکٹر صاحب میں آیا تھا جی بیڈیٹ انتیاز بلہ ٹھیک ہے شہر صاحب وہ بھی جانتے ہوں گے جی 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 جانتا ہوں پکا جانتا ہوں آسکر خان کیس میں جی اس نائے کے ٹیکٹر جو ہے نا وہ صرف اور صرف شہر صدانوں کی پول ریکار ٹیپس کرنے ٹھیک ہے اور اس میں خاص اشاروں پر کام کر کے عوام کا محصہ مابلوک کرنے کی شخص کو لیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے گا آج کی میری بات جو ہے آن ریکارڈ ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ عوام پر یہ اتنا عرصہ انتظار کرنے کے بعد یہ چوائش جو ہے یہ بھی چلیں اب آنے والا وقت آپ پیش بھی کر رہے ہیں ٹھیک سہی ہے یہ بات ہے میں آپ کے تینوں میمانوں کے سامنے یہ ایک ویسٹن چھوڑتے جا رہا ہوں جی ظاہر میں نے پوری بات کی کہ فردوس آشد ایوان اور ندیم اکبر کے بارے میں کیا اس کے بارے میں آپ کے معزز نیمان جو ہے اس بارے میں تو بات کریں کیا جورت شادی تھی امران نیازی صاحب کو کہ ایلیکٹیز ایم ایم ایس کو منشتر بہانے کی ہو جائے جو بائیٹ بیٹر ہو گیا ہے وہ حکم کو بنایا ہے لیک جانے کی کیا ضرورتی ہے اور اسی بات بھی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہی طاقتے ہیں جن کے ٹینے پر جو ساری جو ان کے جو پونڈیاں جو الارہے ہیں یہ پونڈی کے ٹینے پر یہ لوگوں بلایا جائے ہیں سہی ہے جی بہت شکریہ سال ایک ایک جمعہ ندیم صاحب کی ایک دنوں پر ان کے جناب ہم پہ یہ الزام نہ لگائیں پی ٹی آئی کا صرف یہ ہے ہم تو ہر اچھے آدمی کو اچھا ہی کہیں گے اور پیبلز پارٹی میں بھی بہت سار اچھے لوگ ہیں نون لیک میں بھی بہت سار اچھے ہیں لیکن وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اب اس کا وقت نہیں ہے تفصیل پہ جانے کا لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اچھے آدمی نہیں ہیں ہر پارٹی میں ہیں لیکن یہ اور ہر میک میں بھی ہیں اور ان کو آگے آنے ہم تو یہ ہم ہی ہیں کہ ان لوگوں کو آگے لائے ہر کسی پارٹی میں ٹھیک ہے سب فردوس عاشق آوان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کل وہ سیلیکشن ہوئی ہے اس میں جو بھی پی ٹی آئی میں آگے اس پر تنقید ختم ہو جاتی ہے اور وہ سارا پیوتر ہو جاتا ہے یہ جو پالیسی ہے غلط کو غلط نہ کہنے والی تو یہ کب ختم ہوگی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ تو خان صاحب کی سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا تھا یوتھ آئے گی ٹیم میں نہیں نہیں ہوگی سب کچھ کروں گا تو انہوں نے سارا وہ کچھرا جو ہے جو پہلے زبانے میں آپ کو پتہ نا پرانے کپڑے دے کے برتن ملا کرتی تھا صحیح وہ ہوتا تھا نا وہ پرانے کپڑے دے کوئی آنی لے لی کوئی دیکھ سارے نہیں آئی وہ کیا تو خان صاحب نے وہ حرکت کی وہ حرکت کی ہے اگر یہ دیکھیں پاکستان ماشاء اللہ بڑا ٹیلنٹیڈ بلک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہیرے رکھے ہوئے صحیح ٹھیک ہے اگر آپ اپنی بس وہ کرکٹ پہ ہی چلتے رہے جی میں وہ کروں گا نہیں جانتے جانتے کم آنٹ آف ڈیٹ فیلد ناو بلکل صحیح آپ ملک کو سمجھو آپ سمجھو ایک دار کیسے چلتے ملک صاحب جاتے جاتے کیا اثر آپ کو امیدیں آپ کا پی ٹی آئی کا خون آپ کے گردش کر رہا ہے بات یہ ہے ہم تو ابھی تک پر امین ہیں ہمیں کوئی مجیسری نہیں ہو رہی جی جی دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ینگ جنریش ینگ کو انہوں نے رکھا ہوئے ہر ڈیپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے جیتنے آپ کے ان کے ینگ ٹیلنٹیڈ ہے ایم این ایم این اے یا ایم پیز پنجاب میں ہے سب کو انہوں نے نے کوئی ذمہ دابعی دی ہے ٹھیک ہے پارلیمانی سیکٹری کافی کو بنایا ہوئے نا نے ٹھیک ہے اور اس نے بخاری ہیں ادھر ٹرین کارے ہیں ٹرین اس کو کارے ہیں سب کو جا ٹرین وہ ہر فیڈ میں کارے ہیں جی جی لیکن اس کے لئے ٹائم لگے گا تھو ابھی آٹھ مہینے نو میں ہم آگے ٹائم باقی نہیں ایک منٹ سر انڈویجو لی نے یہ فرداؤس عاشق آوان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن ایک خاص طور پر یہ ذہن میں رکھئے کہ وہ بھی انسان ہے پاکستان کی مٹی سیہ عمران خان اس نے بلے سے غلط فیصلہ کیا ہو لیکن یہ سارا کچھ وہ جو مری مورن زیب کا مکو ٹھپنے کے لیے وہ جو نا وہ لائے ہیں اس کی کوئی کوالیٹی نہیں ہوگی این ممکر ہے اس کی کوالیٹی ہوں لیکن وہ جتنی بک بک ہو رہی تھی دوسری طرف سے اب اس کو یہ دیکھیں اب جب تلال چودری دانیال عزیز ختم ہوگے تو مریم اورن زیب ابھی ہو دائے گی دونوں مریم کو دیکھنے کر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے تو دونوں مریم یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ دی چاہے نواز یہ مردانہ ورجن ہے اس کا چودری کا بالکل صحیح چلے صاحب آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ظاہر ہے کسی بھی پارٹی کی کامیابی ہو یا جیسے بھٹو صاحب کی تعریفیں ہوتی ہیں ایٹمی جو آغاز کی ہے پروگرام کا تو وہ آج آ کے پاکستانی کی خدمت ہے آج اگر نواز شیف صاحب کبھی انہوں نے پاکستان چاہیے جی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے یہی چاہیے کہ پاکستان جتان ہے جو بھی ملے گا جو جلو کرے گا بلکل صحیح بلکل صحیح تو ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جتانے کیلئے تھوڑا ان کو سیاسی بیٹ پکڑنا بھی آتا ہو تب کئی جا کے وہ آگے جل کے چوکے چھکے مار سکتے ہیں یہ نہ ہو گیا جو ہے کہ ایسے کھلاریوں کو وہ سریکٹ کر لیں کہ جن کو بلکل بیسکس نہ پتا ہوں اور انہی کی پالویسیو کے بلکل وہ خلاف ہوں تو پھر وہ نقصان دے گا لیکن ابھی بھی عوام جو ہے وہ امیدیں لگائی بیٹھی ہے کہ جو ابھی تبدیلی آئی ہیں عمران خان کے اندر وہ جو اس معاملے میں چینج لیا انہوں نے کہ اپنے قریبی ترین جو ساتھی کو انہوں نے چینج کیا تو یہ اس کو پوزیٹیبلی بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسا ہماری سیاست میں ہوا نہیں ہے کہ اتنے بڑے ساتھی کو اتنے قریبی ساتھی کو انہوں نے ہٹایا ملک کے لیے جو یہاں پر ورڈ کپ کھیلنے آ رہی ہے خود بھی وہ ورڈ کپ کھیل چونکہ تو کھیل کے اندر سیاست ہو رہی ہے اور سیاست کے اندر ایسا لگ رہے کہ کھیل جا رہی ہے تو یہ جو کچھ بھی جا رہی ہے میڈیا کا کام ہے وہ آپ تک پہنچائے لیجے پروگرام کا استعم کریں گے محضرت موانو کا بہت شکریہ عمران خان کی جو آج کورکز ایجنسی میں جو تقریر تھی وہ سنتے ہیں اور پھر پروگرام کا استعم کریں